آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر مرتد کا ارتداد کی حالت میں انتقال ہو جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے تو اس نے اسلام کی حالت میں جو کمایا تھا وہ اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہو جائے گا اور جو اس نے ارتداد کی حالت میں کمایا تھا وہ مالِ فیہ ہے اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کا سارا مال جو ہے وہ اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہوگا چاہے اس نے اسلام کی حالت میں کمایا ہے اور چاہے ارتداد کی حالت میں کمایا ہے جبکہ امامِ شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مرتد کا سارا مال جو ہے وہ مالِ فیہ ہے چاہے اس نے ارتداد کی حالت میں کمایا ہے اور چاہے اسلام کی حالت میں اس لئے کیونکہ مرتد جو ہے وہ کافرِ حربی کے درجے میں ہے اور کافرِ حربی کا سارا مال جو ہے مالِ فیح ہوتا ہے مسلمان جو ہے وہ کافر کا وارث نہیں بن سکتا تو مرتد جب کافرِ حربی ہے تو اس کا سارا مال مالِ فیح ہوگا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ مرتد کا سارا مال جو ہے اس کی ملکیت ہے لہذا وہ وارثوں کی طرح منتقل ہوگا وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مرتد ہے یہ مکلف ہے اور محتاج ہے اور جو بھی مکلف اور محتاج ہوتا ہے وہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے تو لہذا اس کا سارا مال اس کا مملوک ہے اور امام شافر ہم نے جو ذکر فرمایا تھا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب دیتے ہیں صاحبین کہ یہ جو وراست ہے اس کی نسبت کی جائے گی ارتداد سے پہلے کی طرف کہ عین جس وقت یہ مرتد ہو رہا تھا تو اسلام کے اندر جو اس کی زندگی کا آخری جز تھا اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ اس کی زندگی کا ہی آخری جز ہے اور اس کے اندر مال اس کے مسلمان وارثوں کی طرف منتقل ہوگا تو مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہی کا وارث بنا کافر کا وارث نہیں بنا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مرتد کا وہ مال جو اس نے اسلام کی حالت میں کمایا تھا اس کی نسبت تو ہو سکتی ہے ارتداد سے پہلے کی طرف کیونکہ اس وقت وہ مال موجود ہے لیکن جو مال اس نے ارتداد کے بعد کمایا ہے وہ مال تو ارتداد کے وقت موجود ہی نہیں ہے لہذا ارتداد سے ماقبل کی طرف اس کی نسبت بھی نہیں ہو سکتی جب اس مال کی نسبت ارتداد سے ماقبل کی طرف نہیں ہو سکتی تو پھر وہ مال فیح ہوگا اور جو اسلام میں کمایا ہے اس مال کی نسبت ارتداد سے پہلے کی طرف ہو سکتی ہے لہذا وہ مال وراست ہوگا بھئی اور پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ مرتد کا وارث کون کون ہوگا تو بتلایا کہ اس سلسلے میں امام صاحب سے تین روایتیں ہیں ایک روایت حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک مرتد کا وارث وہ مسلمان ہوگا جو ارتداد کے وقت بھی وارث بن رہا ہو اور موت کے وقت بھی وہ زندہ ہے اور وارث بن رہا ہے تو وہ وارث بنے گا بھئی وجہ یہ کہ موت کے وقت اس نے وارث بننا ہے تو لہذا موت کے وقت اس وارث کا ہونا ضروری اور نیز اس وراست کی نسبت جو ہے ارتداد سے پہلے کی طرف کی جائے گی تو عین ارتداد کے وقت بھی اس وارث کا موجود ہونا ضروری ہے جبکہ دوسری روایت امام صاحب سے وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک صرف ارتداد کی حالت کا اعتبار ہے جس وقت یہ شخص مرتد ہوا تھا اس وقت وارث کا وارث ہونا معتبر ہے کیونکہ ارتداد موت کے درجے میں ہے تو اس وقت جو وارث موجود ہے وہی وارث بنے گا اور تیسری روایت جو ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں امام صاحب سے اس روایت کے مطابق مرتد کی موت کا اعتبار ہے ارتداد کا اعتبار نہیں تو موت کے وقت جو شخص وارث بن رہا ہے وہ وارث بنے گا ارتداد کے وقت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا وجہ یہ ہے کہ ارتداد موت کا سبب ہے اور جو چیز سبب کے منعقد ہونے کے بعد سبب کے تام ہونے سے پہلے پائی جائے اس کو اسی طرح شمار کیا جاتا ہے جیسے وہ سبب سے پہلے ہی موجود تھی جیسے ایک شخص کسی سے کوئی باندی وغیرہ خریدے لیکن قبضے سے پہلے ہی اس باندی نے ایک بچے کو جنم دے دیا تو یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ بیع کے بعد اور قبضے سے پہلے پیدا ہوا ہے یعنی مشتری کی ملکیت کا سبب منعقد تو ہو چکا ہے بیع کی وجہ سے لیکن ابھی تام نہیں ہوا کیونکہ مشتری نے قبضہ نہیں کیا اور جو چیز سبب کے بعد پائی جائے لیکن سبب کے تام ہونے سے پہلے پائی جائے اس کو اسی طرح شمار کیا جاتا ہے جیسے وہ سبب سے پہلے ہی موجود تھی تو یوں سمجھا جائے گا یہ بچہ بیع سے پہلے ہی موجود تھا اور اس باندی اور بچے دونوں کی بیع ہوئی ہے لہٰذا اس بچے کے مقابلے میں بھی سمن آئیں گے اگر بائی یہ بچہ حوالے نہیں کرتا تو اسی کے بقدر سمن میں کم ہی ہو جائے گی البتہ یہ بچہ مضمون نہیں ہے یعنی اگر بائی کے پاس یہ بچہ ویسے ہی ہلاک ہو گیا تو پھر اس صورت کے اندر بائی پر اس کا زمان نہیں آئے گا تو یہاں پر بھی ارتداد کی ورہ سے موت کا سبب تو پایا گیا لیکن ابھی موت آئی نہیں یہ سبب ابھی تام نہیں ہوا تو اس سبب کے تام ہونے سے پہلے جو بھی وارث بن رہا ہو اس کو یوں ہی سمجھ جائے گا جیسے وہ ارتداد سے پہلے ہی وارث بن رہا تھا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ ارتداد مرض الموت کے درجے میں ہے لہذا ارتداد کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جائے گا لیکن اس مرتد کی بیوی جو ہے وہ وارثہ بنے گی اگر عیدد کے اندر اندر مرتد مر گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا کیونکہ یہ مرتد رجل فار کے درجے میں ہوا اور رجل فار کی بیوی جو ہے وہ عیدد کے اندر وارثہ بنتی ہے تو اس مرتد کی بیوی بھی عیدد کے اندر وارثہ بنے گی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر مرتد ہونے والی عورت ہے تو پھر اس صورت میں اگر یہ عورت مرض الموت میں مرتد ہوئی ہے تو پھر اس کا خاوند وارث بنے گا اور یہ حکم استحساناں ہے ورہی ہے کہ مرض الموت میں ارتداد سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عورت خاوند کے حق کو باطل کرنا چاہتی ہے لہذا خاوند کے حق کو باطل نہیں کیا جائے گا ہاں اگر وہ عورت جو مرتدہ ہوئی ہے وہ صحیح اور تندرست تھی پھر ارتداد کے بعد اس کا خاوند اس کا وارث نہیں بنے گا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر مرتد دار الحرب بھاگ گیا اور قاضی نے اس کے دار الحرب چلے جانے کا فیصلہ کر دیا تو یہ بھی مرتد کے لیے موت حکمی ہے بھئی لہذا اس کی وجہ سے بھی اس مرتد کے جو مدبر اور امہات اولاد ہیں وہ آزاد ہو جائیں گی اس پر جو قرضیں ہیں وہ فوری طور پر واجب العدا ہو جائیں گے اور جو اس نے اسلام کے حالت میں کمایا تھا وہ وارثوں کی طرح منتقل ہو جائے گا بھئی جبکہ امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ جیسے ارتداد کے بعد مرتد کا مال موقوف ہو گیا تھا تو دار الحرب جانے کے بعد بھی اس کا مال موقوف رہے گا وارثوں کی طرح منتقل نہیں ہو گا بھئی جبکہ ہم کہتے ہیں کہ مرتد جب دار الحرب چلا گیا تو دار الحرب والے مردوں کے حکم میں ہیں جس طرح مردوں پر اسلامی احکام لازم نہیں کیے جا سکتے اسی طرح دار الحرب والوں پر بھی ہمیں ولایت حاصل نہیں ہے ان پر بھی اسلامی احکام لازم نہیں کیا جا سکتے تو دارالحرب والے مردوں کے حکم میں ہیں اور جب یہ مرتد دارالحرب والوں سے جا ملا تو یہ بھی مردوں کے حکم میں ہو گیا لہذا مردوں والے احکام جاری ہوں گے اور اس کا مال اس کے وارثوں کی طرح منتقل ہو جائے گا بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ مرتد پر جو قرضے واجب ہوئے ہیں امام صاحب کے نزدیک اس پر اسلام کی حالت میں جو قرضے لازم ہوئے تھے وہ اسی مال سے ادا کیے جائیں گے جو اس نے اسلام کی حالت میں کم آیا ہے اور جو قرضے اس پر ارتداد کی حالت میں لازم ہوئے ہیں وہ اسی مال سے ادا کیے جائیں گے جو اس نے ارتداد کی حالت میں کم آیا ہے اور صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ امام صاحب کی یہ روایت جو ہے امام زفر رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں اور امام صاحب سے ہی سلسلے میں دوسری روایت جو ہے وہ حسن ابن زیاد رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مرتد پر جو قرضیں ہیں ان کی ادائیگی کی ابتداء اس مال سے کی جائے گی جو اس نے اسلام کی حالت میں کم آیا تھا اگر اس کے ذریعے ادائیگی پوری نہ ہو سکی پھر ارتداد کے مال کو بھی ساتھ ملایا جائے گا اور تیسری روایت امام ابو یوسف عماللہ امام صاحب سے نقل فرماتے ہیں کہ مرتد کے قرضوں کی ادائیگی کی ابتداء اس مال سے کی جائے گی جو اس نے ارتداد کی حالت میں کم آیا ہے اور اگر اس کے ذریعے ادائیگی پوری نہ ہو سکی تو پھر وہ مال جو اس نے اسلام کی حالت میں کمایا ہے اس کے ذریعے بھی ادائیگی کی جائے گی اور صاحبِ ہدایہ نے امام صاحب کے ہر قول کی وجہ بھی ذکر فرمائی تھی پہلا قول امام صاحب کا جو امام زفرح ملانقل فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کے قرضے اسلام کی کمائی سے ادا ہوں گے اور ارتداد کے قرضے ارتداد کی کمائی سے ادا ہوں گے تو اس کی وجہ ذکر فرمائی تھی کہ ظاہر یہی ہے کہ اسلام کے اندر جو اس نے کمائی کی ہے اس کا سبب وہی قرضے ہیں جو اسلام کی حالت میں اس پر آئے تھے تو جب یہ کمائی ان قرضوں کی وجہ سے ہے تو اس کمائی ہی کے ذریعے وہ قرضے بھی ادا کیے جائیں گے اسی طرح ارتداد کے اندر جو اس نے کمائی کی ہے ظاہر یہی ہے کہ اس کا سبب وہی قرضے ہیں جو اس پر ارتداد کی حالت میں آئے ہیں تو ارتداد کی حالت کی کمائی کے ذریعے ہی وہ قرضے ادا کیے جائیں گے جو اس پر ارتداد کی حالت میں لازم ہوئے تھے اور دوسرے قول کی وجہ ذکر فرمائی کہ ابتداء اسلام کی کمائی سے کی جائے گی وجہ یہ کہ اسلام کی کمائی کا یہ مالک ہے یہاں تک کہ اسی کے اندر اس کی وراست بھی جاری ہوتی ہے اور اس وراست کے جاری ہونے میں شرط یہ ہے کہ مرنے والا خود جو ہے اس کو اس مال کی حاجت نہ ہو یعنی اس کا کفن دفن بھی کر دیا گیا ہو اس کے قرضے بھی ادا کر دیا گئے ہو سلوس کے اندر اس کی وسیعت بھی نافذ کر دی گئے ہو اس کے بعد وارثوں کا حق آتا ہے تو لہذا یہاں پر بھی اس مرتد کے حق کو مقدم کیا جائے گا اور پہلے اس کا دین وغیرہ ادا کیا جائے گا اور پھر باقی مال بچا تو وہ وارثوں کی طرح منتقل ہوگا اور اگر اسلام کی کمائی کے ذریعے قرضوں کی پوری ادایگی نہیں ہو سکتی تو پھر ارتداد کے مال کے ذریعے اس کی ادایگی کی جائے گی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ارتداد کا مال تو آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ مال فیح ہے وہ تمام مسلمانوں کا حق ہے تو پھر تمام مسلمانوں کے مال کے ذریعے اس مرتد کے قرضوں کی ادایگی کیسے کی جا سکتی ہے تو اس کا بھی جواب صاحب ہدایہ نے ذکر فرمایا تھا کہ جس طرح جب کوئی زمی مر جائے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کا سارا مال بیت المال میں جمع ہوتا ہے یہ مال مسلمانوں کا ہے اور ان کی مسلحت کے کاموں پر خرچ کیا جائے گا لیکن اگر اس زمی پر کوئی قرضیں وغیرہ تھے تو اسی مال کے ذریعے ادا کیے جائیں گے تو دیکھو زمی کا یہ مال تمام مسلمانوں کا حق ہے لیکن پھر بھی اس کے ذریعے اس کے قرضوں کو ادا کیا جا رہا ہے اسی طرح یہاں پر بھی مرتد کی جو ارتداد کے اندر کمائی ہے وہ تمام مسلمانوں کا حق ہے لیکن مرتد پر اگر قرضیں ہیں تو ان کی ادایگی اس مال کے ذریعے کی جائے گی اور پھر تیسرے قول کی وجہ ذکر فرمائی تھی تیسرا قول امام صاحب کا یہ تھا کہ مرتد کے قرضوں کی ادایگی کی ابتداء جو ہے ارتداد کی کمائی سے کی جائے گی اور اگر اس کے دلیے ادایگی نہ ہو سکی پھر اسلام کے مال کو بھی ساتھ ملایا جائے گا بھئی تو اس کی وجہ ذکر کی تھی کہ یہ جو اسلام کے اندر مال کمائی ہے اس میں وارثوں کا بھی حق ہے اور جو ارتداد کے اندر مال کمائی ہے اس میں وارثوں کا حق نہیں ہے معلوم ہے وہ خالص مرتد کا حق ہے تو لہذا اس مرتد کے قرضوں کی ادایگی بہتر یہ ہے اسی مال سے کی جائے جو خالص اس کا حق ہے ہاں اگر اس کے دلیے ادایگی پوری نہ ہو سکے پھر اس مال کے دلیے ادایگی کی جائے گی جس میں وارثوں کا بھی حق ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی جبکہ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرتد کے قرضیں جو ہیں اس کی تمام کمائیوں سے ادا کیے جائیں گے چاہے اس نے اسلام کی حالت میں وہ مال کمائی ہے یا چاہے ارتداد کی حالت میں وجہ یہ کہ صاحبین کے نزدیک مرتد کی ملکیت اپنے مال پر سے موقوف نہیں ہوتی وہ اب بھی اپنے تمام مال کا مالک ہے لہذا اسی کے دلیے ادایگی کی جائے گی بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ مرتد کے تصرفات جو ہیں وہ چار قسم پر ہیں مرتد کے کچھ تصرفات بل اتفاق نافذ ہیں ہمارے تینوں ایمہ کے نزدیک جیسے امی ولد بنانا اور طلاق مرتد کی باندی بچے کو جنم دے اور مرتد کہے کہ یہ میرا بچہ ہے تو اس صورت میں نصب ثابت ہو جائے گا اور یہ باندی اس کی امی ولد بن جائے گی اس پر امام صاحب کے مذہب پر اشکال ہوتا ہے صاحبین پر تو کوئی اشکال نہیں کیونکہ صاحبین کے نزدیک مرتداد کی باوجود یہ باندی ابھی تک اس کی ملکیت میں ہے اور اپنی باندی سے جو اولاد پیدا ہو تو اس کا دعویٰ صحیح ہے بھئی لیکن امام صاحب پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک تو مرتد کی ملکیت اپنے مال سے موقوف طور پر ختم ہو چکی ہے تو پھر یہ یہاں اس بچے کا نصب کیسے ثابت ہو سکتا ہے اور یہ باندی امی ولد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ کسی باندی کو امی ولد بنانے کے لیے اس کا مالک ہونا ضروری ہے تو اس کا جواب دیا تھا امام صاحب کی طرف سے کہ باندی کے امی ولد بنانے کے لیے حقیقت ملکیت کی حاجت نہیں ہے یعنی حقیقتاً انسان باندی کا مالک ہو یہ ضروری نہیں ہے جیسے دیکھو باپ اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کرے اور اسے اولاد پیدا ہو اور باپ کہہ دے یہ میری اولاد ہے تو آپ پڑھ چکے ہیں نصب ثابت ہو جائے گا اور یہ باندی باپ کی امی ولد بن جائے گی معلوم ہے باندی کے امی ولد بنانے کے لیے حقیقی ملکیت کی حاجت نہیں تو لہذا یہاں پر بھی امی ولد جو ہے اس کی ملکیت اگرچہ موقوف ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اس کی جو باندی تھی مرتد کا اسے امی ولد بنانا صحیح ہوگا اور اسی طرح مرتد کی طلاق بھی بل اتفاق ہمارے تینوں ایمہ کے نزدیک نافذ ہو جائے گی آپ پڑھ چکے ہیں کہ خاون اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دے تو نکاح ٹوٹ گیا لیکن پھر بھی عدد کے اندر نکاح کے کچھ اثرات باقی ہیں لہذا اگر خاون مزید طلاقیں دے گا عدد کے دوران تو وہ بھی واقع ہو جائیں گی تو یہاں پر بھی جب وہ شخص مرتد ہوا تو نکاح ٹوٹ گیا اور وہ عورت عدد گزار رہی ہے تو عدد کے اندر اگر یہ مرتد طلاق دے گا تو بل اتفاق ہمارے تینوں ایمہ کے نزدیک یہ طلاق واقع ہو جائے گی معلومہ مرتد کے کچھ تصرفات ہمارے تینوں ایمہ کے نزدیک نافذ ہیں اسی طرح مرتد کے کچھ تصرفات ہمارے تینوں ایمہ کے نزدیک باطل ہیں جیسے اس کا نکاح کرنا مرتد نیا نکاح کرتا ہے ارتداد کی حالت میں تو ہمارے تینوں ایمہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نکاح باطل ہے کیونکہ نکاح کی بنیاد دین پر ہے کیونکہ مسلمان کا ہی مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے لہذا اس کا نکاح باطل ہے یا اسی طرح مرتد جو ہے کسی جانور کو زبا کرتا ہے تو زبیحہ جو ہے اس کی بنیاد بھی اسلام پر ہے لہذا اس کا زبیحہ بھی حرام ہے جائز نہیں ہے بھئی جبکہ مرتد کے کچھ تصارفات وہ بل اتفاق موقوف ہیں جیسے عقد مفاوزہ میں نے آپ کو بتلایا تھا عقد مفاوزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دو آدمی آپس میں شرکت کا عقد کر لیتے ہیں کہ دونوں کا مال برابر ہے مثلا ایک کے پاس بھی بیس درہم ہیں اور دوسرے کے پاس بھی بیس درہم ہیں اور یہ آپس میں عقد مفاوزہ کر لیتے ہیں کہ میں جو بھی بیعو شراء کروں گا اس میں جتنا نفع حاصل ہوگا وہ آدھا تمہارا ہوگا اور آدھا میرا ہوگا اور دوسرا شخص بھی یہی کہتا ہے کہ جو بھی میں جو بھی کام کروں اور جو نفع کماؤں گا وہ ہم دونوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہوگا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے زامین بھی ہوں گے اور ایک دوسرے کے وکیل بھی ہوں گے تو یہ جو عقد مفاوزہ ہے اس میں دونوں اپنی اپنی بیعو شراء وغیرہ میں مصروف ہو جاتے ہیں لیکن دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہے اور دوسرے کا زامین بھی ہے مثلا ایک شخص جو بھی بیعو شراء کرتا ہے تو وہ بیعو اپنے لیے بھی کر رہا ہے اور اپنے ساتھی کے لیے بھی تو اپنے لیے ہوا یہ اصیل اور دوسرے کے لیے ہوا وکیل اور وہ جو دوسرا شخص ہے وہ زامین ہوتا ہے اس بیعو کے اندر لہذا جیسے اس عقد کرنے والے سے سمن کا مطالبہ ہو سکتا ہے اسی طرح سمن کا مطالبہ زمانت دینے والے سے یعنی دوسرے شخص سے بھی ہو سکتا ہے تو دونوں سے مال کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے اور دونوں ہر بیعو شراء میں ایک دوسرے کے وکیل بھی ہوتے ہیں تو عقد مفاوزہ جو ہے اس کی بنیاد برابری پر ہے لہذا اس میں ضروری ہے کہ دونوں جو ہیں مال دین اور تصرفات کے اعتبار سے برابر ہوں لہذا مسلمان اور کافر میں عقد مفاوزہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دین ایک نہیں ہے اور نیز اس لیے کیونکہ تصرف میں برابری نہیں کافر جو ہے وہ تو خمر اور خینزیر کے اندر بیعو شراء کر سکتا ہے لیکن مسلمان تو خمر اور خینزیر میں بیعو شراء نہیں کر سکتا تو لہذا یہ مرتد جو ہے اس نے بھی اسلام کو چھوڑ دیا ہے لہذا یہ بھی کسی مسلمان کے ساتھ عقد مفاوزہ کرے گا تو وہ مفاوزہ موقوف رہے گا یہاں تک کہ وہ مرتد مسلمان ہو جائے تو وہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو وہ عقد مفاوزہ جو موقوف تھا اب وہ نافذ ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا باق سمجھ میں آگئی اور مرتد کے چوتھی قسم کے وہ تصرفات ہیں جن میں ہمارے عیمہ کا آپس میں اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک اس کے وہ تصرفات موقوف ہیں اور صاحبین کے نزدیک وہ نافذ ہیں اور یاد رکھو یہ وہ تصرفات ہیں جن کے اندر ملکیت کا دخل ہوتا ہے صاحبین کے نزدیک مرتد جو ہے وہ اپنی چیزوں کا مالک ہے لہذا وہ اپنی چیزوں کی بیعو شراء کر سکتا ہے اپنے غلام اور باندی کو آزاد کر سکتا ہے اپنی چیزوں کو رہن رکھوا سکتا ہے اور اپنی چیز کسی کو تحفے میں دے سکتا ہے کیونکہ ان تمام عقدوں کی بنیاد جو ہے وہ ملکیت پر ہے جبکہ امام صاحب کے نزدیک مرتد کی ملکیت موقوف ہو چکی ہے لہذا وہ اس کے یہ تصرفات موقوف رہیں گے نافذ نہیں ہوں گے کیونکہ اس کی بنیاد ملکیت پر ہے بھئی چنانچہ صاحبہ ہدایہ نے پھر صاحبین کی دلیل ذکر فرمائی تھی کہ کوئی شخص جو عقد کرتا ہے اور دوسرا وہ اس چیز کا مالک ہونا چاہیے پھر ہی وہ تصرف کر سکتا ہے لہذا اس مرتد اس میں اہلیت بھی ہے یہ عاقل بالغ ہے اور نیزی اپنے مال کا مالک بھی ہے تو لہذا اس کے سارے تصرفات نافذ ہیں بھئی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مرتد جو ہے اس حربی کے درجے میں ہے جو ہمارے قبضے میں مغلوب ہو اور ایسا حربی جو ہمارے قبضے میں مغلوب ہو اس کی ملکیت اپنے مال پر سے موقوف طریقے پر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ امام کی مرضی ہے چاہے اس حربی کو قتل کر دے چاہے اسے غلام بنا لے اور چاہے اس پر احسان کرتے ہوئے اسے ویسے ہی چھوڑ دے تو لہذا اس حربی کی ملکیت موقوف ہے تو اس کے تصرفات بھی موقوف رہیں گے تو یہ مرتد بھی اسی حربی کی طرح ہے لہذا اس کی ملکیت موقوف ہو گئی اور جب ملکیت موقوف ہو گئی تو اس کے تصرفات بھی موقوف ہو گئے اور نی صاحبین فرماتے تھے کہ مرتد کے اندر اہلیت ہے کیونکہ یہ عاقل اور بالغ ہے تو اس کا بھی جواب دیا کہ جو مرتد اور حربی ہیں ان کی عصمت ساقت ہو چکی ہے یا مباحود دم بن چکے ہیں اور جب عصمت ساقت ہو گئی تو ان کی اہلیت میں بھی خلل آ گیا جب اہلیت میں خلل آ گیا تو ان کے بیع و شرع وغیرہ کے عقد نافذ نہیں ہوں گے بلکہ وہ موقوف رہیں گے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص قتل کا مستحق ہو گیا ہے کسی جرم کی وجہ سے جیسے کسی زانی کو رجم کیا جائے گا یا کسی قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا تو وہ بھی قتل کے مستحق ہو چکے ہیں لیکن وہ عصمت کے ساقت ہونے کی وجہ سے قتل کے مستحق نہیں ہوئے بلکہ وہ جرم کی وجہ سے قتل کے مستحق ہوئے ہیں لہذا مرتد میں اور وہ شخص جس کو رجم کیا جائے گا یا اس سے قصاص لیا جائے گا دونوں میں فرق آ گیا کیونکہ مرتد جو ہے اس کے عصمت ساقت ہو چکی ہے اور اس کی ورہ سے اس کی اہلیت میں خلل آ گیا جبکہ وہ شخص جس کو رجم کیا جائے گا یا قصاص میں قتل کیا جائے گا اس کی عصمت ساقت نہیں ہوئی لہذا اس کی اہلیت میں کوئی خلل نہیں آیا تو وہ موت تک اپنے مال کا مالک ہے اور اس میں وہ تصرف کر سکتا ہے جبکہ مرتد ایسا نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں بھئی صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص مرتد ہو کر دار الحرب چلا گیا اور قاضی نے اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر دیا اور آپ جانتے ہیں کہ قاضی کا یہ فیصلہ اس مرتد کے لیے موت کے حکم میں ہے یعنی یہ اس کے لیے موت حکمی ہے تو اس کا مال اس کے وارثوں کی طرح منتقل ہو گیا بعد میں اس شخص کو اللہ نے دوبارہ ایمان کی توفیق دی وہ دوبارہ مسلمان ہوا اور واپس دار الحرب آ گیا تو اس کا مال تو وارثوں کی طرح منتقل ہو چکا ہے تو کیا یہ اپنا مال واپس لے سکتا ہے ان سے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ مرتد کا وہ مال جو بیعینی ہی موجود ہے ابھی تک وارثوں کے قبضے میں تو مرتد وہ واپس لے لے گا لیکن مرتد کا وہ مال جس پر سے وارث اپنی ملکیت ختم کر چکے ہیں مثلا وارثوں نے اس چیز کو بیچ دیا ہے آگے یا وارثوں نے کسی کو تحفے کے طور پر دے دیا ہے یا وارثوں نے کوئی غلام یا باندی تھے ان کو آزاد کر دیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ مال مرتد واپس نہیں لے سکتا اس لیے کیونکہ وارثوں کا تصرف صحیح تھا کیونکہ وارثوں کے تصرف کی بنیاد وارثوں کے تصرف کی بنیاد قاضی کے فیصلے پر تھی قاضی نے اس کے داروں الحرب جانے کا فیصلہ کیا تھا اور قاضی کا یہ فیصلہ موت کے درجے میں ہے تو لہذا قاضی کے فیصلے کے بعد مرتد کے وارثوں کو ولایت حاصل ہو گئی تھی اس مال براست میں تصرف کی تو انہوں نے جب مال کو آپس میں تقسیم کیا اور پھر اس میں تصرف کیا تو انہوں نے یہ جو تصرف کیا ہے تو ان کو اس تصرف کی ولایت تھی تو ان کے یہ تصرف صحیح ہو گئے لہذا وہ مال جن کو اس کے وارث آگے بیٹ چکے ہیں یا اس پر سے اپنی ملکیت ختم کر چکے ہیں ان کو مرتد واپس نہیں لے سکتا البتہ جو مال ابھی بھی وارثوں کے پاس موجود ہے وہ مرتد واپس لے سکتا ہے تو کہتے ہیں فَإِنْ عَادَ الْمُرْتَدُ اور اگر مرتد واپس لوٹایا بَعْدَ الْحُقْمِ بِلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ دار الحرب چلے جانے کے حکم کے بعد کہ قاضی نے یہ حکم لگا دیا اس کے دار الحرب جانے کا تو اگر وہ مرتد واپس لوٹایا الہ دار الاسلامی دار الاسلام میں مسلمان مسلمان ہو کر فَمَا وَجَدَهُ فِي يَدِوَرَسَتِهِ تو وہ چوپا لے اپنے وارثوں کے قبضے میں مِمَّا لِهِ بِعَيْنِهِ بِعَيْنِهِ اپنے مال کو اپنے معین مال کو مثلا اس کی گاڑی تھی وہ ایک وارث کے حصے میں آئی ہے اور اس کے قبضے میں ہے یا اس کی گائے بیل وغیرہ تھی وہ اس کے ایک وارث کے حصے میں آئے ہیں اور اس کے پاس ابھی بھی موجود ہیں یا اس کا ایک مکان وغیرہ ہے اور وہ ایک وارث کے حصے میں آیا ہے اور ابھی بھی موجود ہے تو اگر اس کا معین مال ابھی بھی وارثوں کے قبضے میں ہے تو وہ اس کو واپس لے سکتا ہے تو کہتے ہیں یہ اپنے وارثوں کے قبضے میں پا لے مِم مَالِهِ بِعَيْنِهِ یعنی اپنے معین مال کو آخذہو تو یہ اس کو لے لے گا لِأَنَّ الْوَارِثَ اِنَّمَا يَخْلُفُهُ فِيهِ لِسْتِغْنَائِهِ بھئی وجہ یہ کہ مال وارثوں کی طرف اس لیے منتقل ہو گیا تھا کیونکہ قاضی نے اس پر موت کا حکم لگا دیا تھا جب اس پر موت کا حکم لگا دیا تو معلوم ہوا یہ مردہ ہے اور مردہ کو تو مال کی حاجت نہیں ہوتی لہذا اس لیے اس کے وارثوں کی طرف یہ مال منتقل ہو گیا لیکن اب جب یہ پھر واپس آ گیا ہے تو معلوم ہوا اس کو مال کی حاجت ہے اس کو معلوم ہوا مال کی حاجت ہے لہذا یہ اپنے وارثوں پر مقدم ہوگا اور اس مال کو واپس لے لے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَارِثَ اِنَّمَا يَخْلُفُهُ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس کا وارث جو ہے اس مال کے اندر اس کا خلیفہ بنا تھا لِسْتِغْنَائِهِ اس مرتد کے بے نیاز ہو جانے کی وجہ سے کہ اسے مال کی حاجت نہ رہی تھی کیونکہ دارالحرب چلا گیا تھا اور اس پر موت کا حکم لگا دیا گیا تھا وَإِذَا عَادَ مُسْلِمًا اور جب یہ مسلمان ہو کر واپس آ گیا اِخْتَاجَ إِلَيْهِ تو یہ اب پھر اس مال کا محتاج ہو گیا فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ لہذا اس مرتد کو وارث پر مقدم کیا جائے گا اور یہ اس مال کو لے لے گا بِخِلاَفِ مَا اِذَا عَزَالَهُ الْوَارِثُ عَنْ مِلْكِهِ بَخِلاَفِ اس کے کہ وارث نے اپنی ملکیت سے اس کو ختم کر دیا یعنی اپنی ملکیت اس پر سے ختم کر دی تو پھر اس صورت میں ہوئی اس مال کو واپس نہیں لے سکتا اور یاد رکھنا چاہے چاہے وارث نے ایسا تصارف کیا ہے جو فسخ ہو سکتا ہے جیسے بیع و شرہ آپ جانتے ہیں بیع و شرہ کو فسخ کیا جا سکتا ہے یا کسی کو توفہ دیا ہے اور ہیبہ کو بھی فسخ کیا جا سکتا ہے اور بعض تصارفات وہ ہیں جن کو فسخ نہیں کیا جا سکتا مثلا وارث کے حصے میں باندی یا غلام آیا تھا اور اس نے غلام یا باندی کو آزاد کر دیا اور آپ جانتے ہیں اعتاق کو فسخ نہیں کیا جا سکتا تو وارث نے اس مال پر سے اپنی ملکیت کو ختم کر دیا ہے چاہے ایسے سبب کے ذریعے ملکیت کو ختم کیا ہو جو فسخ کو قبول کرتا ہے چاہے وہ فسخ کو قبول نہیں کرتا دونوں صورتوں میں وہ مال مرتد واپس نہیں لے سکتا تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا ازالہو الوارثو بخلاف اس کے کہ اس مال کو وارث نے ختم کر دیا ہو عن ملکی ہی اپنی ملکیت سے یعنی اس پر سے اپنی ملکیت ختم کر دی ہے و بخلاف امہات اولادی ہی و مدبری ہی اور بخلاف اس مرتد کی امہات اولاد اور اس کے جو مدبر ہیں مرتد کی امہات اولاد اور مرتد کے جو مدبر ہیں جب قاضی نے اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر دیا تو وہ آزاد ہو گئے تو وہ بھی واپس نہیں ہو سکتے تو کہتے ہیں و بخلاف امہات اولادی ہی و مدبری ہی اور بخلاف اس مرتد کی امہات اولاد اور اس کے جو مدبر ہیں لئن القضاء قد صحح اس لئے کیونکہ قاضی کا یہ فیصلہ تحقیق صحیح ہے قاضی کا یہ فیصلہ صحیح ہے بھئی اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو جیسے قاضی حقیقتاً اس کو موت دے سکتا ہے یعنی اسے قتل کروا دے اسی طرح قاضی حکمن بھی موت دے سکتا ہے جب یہ دار الحرب چلا جائے معلوم ہوا قاضی جو ہے مرتد کو حقیقتاً بھی موت دے سکتا ہے یعنی قتل کروا سکتا ہے اور حکمن بھی موت دے سکتا ہے تو کہتے ہیں لئن القضاء قد صحا اس لئے کیونکہ قاضی کا فیصلہ تحقیق وہ صحیح ہے بدلیل مصحححین ایک ایسی دلیل کی وجہ سے مصحححین جو اس فیصلے کو صحیح کر رہی ہے ایک ایسی دلیل جو قاضی کے فیصلے کو صحیح قرار دے رہی ہے اور وہ دلیل کیا ہے اس مرتد کا دار الحرب چلے جانا مرتد کا دار الحرب چلے جانا یہ دلیل جو ہے قاضی کے فیصلے کو صحیح قرار دے رہی ہے کہ قاضی کا اس پر یہ فیصلہ صحیح ہے یعنی اس پر موت حکمی صحیح ہے توجہ ہے اور یاد رکھو یہ جو آیا نا کیونکہ یہ فیصلہ صحیح ہے ایک دلیل کی وجہ سے کہ وہ دلیل اس فیصلے کو صحیح قرار دے رہی ہے اس کا تعلق ماقبل میں دونوں باتوں سے ہے ایک بات یہ ذکر کی اور دوسری بات یہ ذکر کی کہ مرتد واپس آیا تو جو اس کا معین مال وارسوں کے پاس موجود ہے وہ واپس لے لے گا بخلاف اس مال کے جس سے وارس اپنی ملکیت ختم کر چکے ہیں اور بخلاف اس کے مدبر اور امہات اولاد کے کہ یہ جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتا کیونکہ ان کی بنیاد قضاء قاضی پر ہے اور قضاء قاضی کی بنیاد ایک دلیل پر ہے جو اس قضاء قاضی کو صحیح قرار دے رہی ہے یہ معنی ہے لئن القضاء قد صحہ اس لئے کیونکہ قاضی کا یہ فیصلہ صحیح ہے بدلین مسحححین ایک ایسی دلیل کی وجہ سے جو اس فیصلے کو صحیح قرار دے رہی ہے فلا ينقذو لہذا قاضی کے فیصلے کو نہیں توڑا جا سکتا بھئی دوسری صورت ہے ایک شخص مرتد ہو کر دار الحرب چلا گیا لیکن قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی یہ مسلمان ہو کر واپس آ گیا تو یوں سمجھیں گے گویا یہ مرتد ہوا ہی نہیں تھا یہ ہمیشہ سے مسلمان ہی تھا لہذا یہ ابھی بھی اپنے سارے مال کا مالک ہے اور اس کے مدبر اور امہات اولاد بھی ابھی آزاد نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو قاضی کے فیصلے سے آزاد ہونا تھا اور ابھی تک تو قاضی کا فیصلہ آیا ہی نہیں تھا کہ یہ واپس آ گیا بھئی تو کہتے ہیں ولو جا ام مسلمن قبل ان یقذی القاضی بی ذالکا اور اگر یہ مسلمان ہو کر واپس آ گیا ہے قبل اس کے قاضی اس کا فیصلہ کرتا فکا انہو لم یزل مسلمن تو گویا کہ یہ ہمیشہ سے مسلمان ہی ہے لیما ذکرنا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا پیچھے ذکر کیا تھا امام صاحب کے نزدیک مرتد کی ملکیت اپنے مال پر موقوف طریقے پر ختم ہوتی ہے اگر یہ پھر مسلمان ہو گیا تو ملکیت باقی رہے گی اور یوں شمار کریں گے کہ گویا یہ مرتد ہوا ہی نہیں تھا ہمیشہ سے مسلمان تھا لیکن اگر لیکن اگر یہ دارالحرب چلا گیا ہے تو پھر بھی ملکیت موقوف ہے ہاں جب قاضی اس کے دارالحرب چلے جانے کا فیصلہ کر دے گا تو اب اس کا کفر اور اعتداد ثابت ہو جائے گا ابھی تک اس کا کفر اور اعتداد ثابت نہیں تھا لیکن جب قاضی فیصلہ کر دیتا ہے پھر مرتد کا کفر اور اعتداد ثابت ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی قاضی کے فیصلے سے پہلے اگر وہ واپس آ گیا مسلمان ہو کر تو گویا ہمیشہ سے ہی مسلمان تھا کیونکہ ابھی تک قاضی کا فیصلہ ہی نہیں آیا قاضی کا فیصلہ آتا تو اس کا ارتداد بھی ثابت ہوتا بھئی تو یہ معنی ہے فَقَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُسْلِمَا تو گویا کہ یہ ہمیشہ سے مسلمان ہی تھا لِمَا ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ مرتد کا ارتداد قاضی کے فیصلے سے ثابت ہوتا ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِذَا وَتِعَلْ مُرْتَدُ جَارِيَةً نَصْرَانِيَةً بھئی صورت مسئلہ یہ ایک شخص مرتد ہو گیا ہے اور اس کے ارتداد کے چھے ماہ یا چھے ماہ سے زیادہ کے بعد اس کی باندی نے بچے کو جنم دیا ہے اور مرتد جو ہے اس بچے کے نصب کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے تو یاد رکھو اس صورت میں نصب ثابت ہو جائے گا یہ بچہ جو ہے مرتد کا بچہ شمار ہوگا اور نیز یہ بچہ آزاد شمار ہوگا کیونکہ مرتد آزاد ہے تو بچہ بھی آزاد ہوگا بات سمجھ میں آگئی البتہ یہ بچہ اس مرتد کا وارث بنے گا یا نہیں اس کے اندر اس کی اس ماہ کو یعنی اس باندی کو دیکھا جائے گا اگر وہ باندی عیسائی ہے تو یہ بچہ مرتد کا وارث نہیں بنے گا اگر ماہ عیسائی ہے یعنی زمیہ ہے اور اس نے بچے کو جنم دیا ہے تو اس صورت میں یہ ماہ جو ہے وہ زمیہ ہے اور باپ مرتد ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنے والدین میں سے جس کا دین بہتر ہو اس کے تابع ہوتا ہے اور یہاں پر یاد رکھو مرتد کا دین بہتر ہے اس زمیہ کے مقابلے میں مرتد کا دین بہتر ہے بھئی کس اعتبار سے مرتد کا دین بہتر ہے کہتے ہیں بھئی اعتبار مرتد کا دین بہتر ہے کہ مرتد اسلام کے زیادہ قریب ہے مرتد کو مجبور کیا جائے گا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو مرتد کو مجبور کیا جائے گا اسلام کے لئے تو وہ اسلام کے قریب ہے جبکہ زمیہ جو ہے اس کو تو ہم مجبور نہیں کر سکتے زمیوں کے تو مذہبی معاملات میں ہم دخل نہیں دے سکتے تو معلوم ہوا یہ بچہ جس کی ماں زمیہ ہے اور باپ مرتد ہے یہ بھی مرتد ہی شمار ہوگا اپنے باپ کے تابع ہو کر کیونکہ باپ کا مذہب ماں کے مذہب کے مقابلے میں اسلام کے زیادہ قریب ہے باپ کو ہم اسلام کے لئے مجبور کر سکتے ہیں اس کی ماں کو اسلام کے لئے مجبور نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا ان میں سے باپ کا دین بہتر ہے اور باپ مرتد ہے تو یہ بچہ بھی مرتد شمار ہوگا اور یاد رکھو مرتد کا وارث مسلمان تو ہو سکتا ہے مرتد جو ہے وہ مرتد کا وارث نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ بچہ مرتد کا وارث نہیں بنے گا کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ زمیہ بانگی ہے البتہ بچہ آزاد ہی شمار ہوگا کیونکہ مرتد نے اس بچے کے نصب کا دعویٰ کیا ہے لیکن اس کے برعکس اگر یہ مرتد کی جو باندی ہے یہ مسلمان ہے اور اس نے اس ارتداد کے چھ مہش سے زیادہ کے بعد بچے کو جنم دیا ہے یعنی اتنی مدت ہے کہ جس کے اندر ارتداد کے بعد بھی خمل ٹھیر کر صحیح سلامت بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے پھر بھی مرتد اگر اس بچے کے نصب کا دعویٰ کرے گا تو نصب ثابت ہو جائے گا توجہ ہے آپ کے ذہن میں ایک اشکال آئے گا کہ جب ارتداد کو چھ مہینے گزر چکے ہیں یا چھ مہینے سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں تو اس کا تو مطلب ہے کہ یہ حمل ارتداد کے بعد ٹھیرا ہے ارتداد کے بعد ٹھیرا ہے اور ارتداد کے وقت تو مرتد کی ملکیت اپنے مال پر سے ختم ہو گئی تھی تو یہ باندی پر سے بھی اس کی ملکیت ختم چاہے یہ باندی زمیہ ہے چاہے مسلمان ہے تو پھر یہ اس کی امہ ولد کیسے بن سکتی ہے توجہ ہے باندی تو وہی امہ ولد بنتی ہے جس کے اندر انسان کی ملکیت ہو اور اس کے اندر تو مرتد کی ملکیت ختم ہو چکی ہے تو اس کا جواب جو ہے گزشتہ سبق میں گزرا تھا کہ امہ ولد بنانا یہ حقیقت ملکیت کا محتاج نہیں ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر لے اور وہ بچے کو جنم دے اور باپ کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہ باپ کی امہ ولد بن جائے گی معلوم ہوا امہ ولد بنانے کیلئے حقیقتا ملکیت کا ہونا ضروری نہیں ہے بھئی تو بات چل رہی تھی کہ مرتد کی مسلمان باندی ہے اور اس نے اس مرتد کے ارتداد کے چھ ماہ یا اس سے زیادہ کے بعد ایک بچے کو جنم دیا اور مرتد نے اس کا دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو اس صورت میں یہ باندی اس کی امہ ولد ہو جائے گی اس بچے کا نصب بھی ثابت ہو جائے گا جیسے عیسائی باندی کے اندر تھا اور یہ بچہ مرتد کا وارث بنے گا عیسائی باندی سے ہونے والا بچہ تو مرتد کا وارث نہیں بنے گا کیونکہ وہ بچہ بھی مرتد شمار ہوگا اور مرتد جو ہے وہ مرتد کا وارث نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پر باندی مسلمان ہے اور باپ جو ہے وہ مرتد ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں بچے کے والدین میں سے جس کا دین بہتر ہو بچہ اس کے تابع ہوتا ہے تو مسلمان باندی کا دین بہتر ہے تو بچہ بھی مسلمان شمار ہوگا اور مسلمان بچہ جو ہے وہ تو مرتد کا وارث ہو سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اذا وطی المرتد دجاریتن نصرانیتن اور جب وطی کر لی مرتد نے اپنی ایسی عیسائی باندی سے کانت لہو فی حالتی لیسلامی جو اس کی تھی اسلام کی حالت میں مرتد نے اپنی ایسی عیسائی باندی سے صحبت کر لی جو اسلام کی حالت میں اس کی مملوکہ تھی فجاعت بی ولدن لی اکسرہ من ستتی اشہورن فجاعت بی ولدن تو وہ باندی ایک بچہ لے آئی یعنی اس نے بچے کو جنم دیا لی اکسرہ من ستتی اشہورن منظر تدہ چھ ماہ سے زیادہ کے اندر جب سے یہ مرتد ہوا ہے اس مرتد کے ارتداد کے کم از کم چھ ماہ بعد اس نے بچے کو جنم دیا یعنی اتنا وقت ہے جس میں حمل ٹھیر کر ایک صحیح سلامت بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں فجاعت بی ولدن لی اکسرہ من ستتی اشہورن منظر تدہ تو یہ باندی ایک بچے کو لے آئی جب سے یہ مرتد ہوا ہے اس کے چھ ماہ سے زیادہ کے بعد فدعاہ مرتد نے اس بچے کا دعویٰ کر دیا فہی امو ولدن لہو تو یہ باندی جو ہے اس مرتد کی ام میں ولد ہوگی والولد حرن اور بچہ آزاد ہوگا وہوا بنوہو اور یہ بچہ اس مرتد کا بیٹا شمار ہوگا کیونکہ نصب ثابت ہو چکا ہے تو کہتے ہیں وہوا بنوہو اور یہ بچہ جو ہے مرتد کا بیٹا ہوگا ولا یریسوہو اور یہ بچہ اس مرتد کا وارث نہیں بنے گا کیونکہ بچہ بھی مرتد ہی شمار ہوگا بھئی وَإِنْكَانَتِلْ جَارِيَةُ مُسْلِمَةً اور اگر مرتد کی باندی مسلمان تھی وَرِسَهُ لِي بُنُو مرتد کا یہ بیٹا جو ہے اس مرتد کا وارث بنے گا اِنْمَا تَعَلَى الرِّدَّتِ اَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ اگر مرتد جو ہے ارتداد پر ہی مر گیا اَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ یَدَارُ الْحَرْبِ سے جاملہ یعنی چاہے مرتد پر حقیقی موتائی چاہے حکمی موتائی دونوں صورتوں میں اس کا یہ مسلمان بیٹا اس کا وارث بنے گا بات سمجھ میں آگئی بھئی یہاں تک سارا مطن تھا اور اس میں دیکھو بچے کی پیدائش ہوئی ہے ارتداد کے چھے ماہ یا اس سے بھی زیادہ مدد کے بعد اور پھر بھی بچہ وارث بن رہا ہے گزرشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتلایا تھا امام صاحب کی تین روایتیں ہیں بھئی کہ مرتد کا وارث کون بنے گا ایک روایت حسن ابن زیاد رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں امام صاحب سے کہ وہ وارث بنے گا جو ارتداد کے وقت بھی وارث ہو اور مرتد کی موت کے وقت بھی وارث ہو دوسری روایت امام ابن یوسف رحمہ اللہ نے نقل کی کہ مرتد کا وارث وہ بنے گا جو ارتداد کے وقت موجود ہو اور تیسری روایت امام محمد رحمہ اللہ نے نقل کی کہ مرتد کا وارث وہ بنے گا جو مرتد کی موت کے وقت موجود ہو اور یہاں پر بھی یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا تو حمل ہی ارتداد کے بعد ٹھیرا ہے تو معلوم ہے ارتداد کے وقت تو یہ موجود ہی نہیں تھا پھر بھی مطن میں آیا کہ یہ اس کا وارث بنے گا معلوم ہوا امام محمد رحم اللہ کی جو روایت ہے کہ وارث بننے میں مرتد کی موت معتبر ہے تو معلوم ہوا وہ روایت صحیح ہے بھئی تو کہتے ہیں وَرِسَهُ لِبْنُ اِن مَا تَعْلَى الرِّدَّتِ اَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ تو مرتد کا یہ بیٹا اس کا وارث بنے گا اگر وہ مرتد ارتداد پر مر گیا یا وہ دار الحرب سے جاملہ دار الحرب سے جاملہ یعنی قاضی نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا تو کہتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے جو ہم نے کہہ دیا توجہ ہے ابھی میں نے جو اعتراض ہی کر کیا کہ امام صاحب کے نزدیک تو مرتد کی ملکیت ہی باندھیوں سے ختم ہو چکی ہے تو یہ اس کی امی ولد کیسے بنے کہ امی ولد تو وہ باندھی بنتی ہے جس کے اندر انسان کی ملکیت ہو تو جواب گزر گیا کہ عزشتہ سبق میں آپ نے پڑا تھا کہ امی ولد بنانا یہ حقیقت ملکیت کا محتاج نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں تو امی ولد بنانے کا صحیح ہونا تو اس وجہ سے جو ہم نے کہہ دیا کہ یہ حقیقی ملکیت کا محتاج نہیں ہے وَأَمَّلْ اِرْسُوا اور باقی وارث ہونا کہ زمیہ باندھی کا بیٹا وارث نہیں بنے گا اور یہ مسلمان باندھی کا بیٹا وارث بنے گا اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّلْ اِرْسُوا اور باقی وارث ہونا فَلِأَنَّ الْأُمَّ اِذَا كَانَتْ نَسْفَرَانِيَّةً اس لیے کیونکہ مَا جب وہ عیسائی ہے وَالْوَلَدُ تَبَعُ اللَّهُ اور بچہ جو ہے وہ مرتد کے تابع ہے باندھی عیسائی اور باق مرتد تو بچہ کس کے تابع شمار ہوگا مرتد کے تو کہتے ہیں جب ما عیسائی ہے وَالْوَلَدُ تَبَعُ اللَّهُ اور بچہ جو ہے وہ اس مرتد کے تابع ہے لِقُرْبِهِ الْإِسْلَامِ بوجہ اس کے کہ مرتد اسلام کے قریب ہے لِلْجَبْرِ عَلَيْهِ بوجہ اس پر جبر کرنے کے کہ مرتد پر جبر کیا جائے گا فَصَارَ فِي حُکْمِ الْمُرْتَدِّ تو یہ بچہ بھی مرتد کے حکم میں ہو گیا وَالْمُرْتَدُ لَا يَرِسُ الْمُرْتَدَّ اور مرتد جو ہے وہ مرتد کا وارث نہیں ہو سکتا اما اذا کانت مسلمتن باقی اگر ما جو ہے وہ مسلمان ہے فَالْوَلَدُ مُسْلِمُ تَبَعَ اللَّهَ تو بچہ بھی مسلمان ہوگا ما کے تابع ہو کر لِأَنَّهَ خَيْرُهُمَا دِيْنَا اس لیے کیونکہ ما جو ہے وہ بہتر ہے دین کے اعتبار سے بچے کا باپ اور ماں باپ مرتد ہے اور ماں مسلمان ہے تو ماں بہتر ہے ان والدین میں سے دین کے اعتبار سے تو کہتے ہیں لِأَنَّهَ خَيْرُهُمَا دِيْنَا اس لیے کیونکہ ماں جو ہے وہ ان والدین میں سے بہتر ہے دین کے اعتبار سے وَالْمُسْلِمُ يَرِسُ الْمُرْتَدَّ اور مسلمان جو ہے وہ مرتد کا وارث ہوتا ہے لہذا یہ بچہ بھی وارث ہوگا آگے دیکھئے بھئی وَإِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُ بِمَالِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ سُمَّ زُّهِرَ عَلَىٰ دَلِكَ الْمَالِ فَهُوَ فَئِئِن بھئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ مرتد حربی کے درجے میں ہے تو جب یہ دار الحرب چلا گیا ہے اور اپنا مال بھی ساتھ لے گیا ہے یا وہاں اس نے کوئی مال کم آیا ہے اور پھر دار الحرب پر قبضہ کر لیا گیا تو جس طرح حربی جو ہے اس کا مال مال فیح ہوتا ہے یعنی مال غنیمت ہوتا ہے اسی طرح مرتد کا مال بھی مال غنیمت ہوگا بھئی کہتے ہیں وَإِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُ بِمَالِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ اور جب مرتد جو ہے اپنے مال کے ساتھ دار الحرب سے جا ملا یعنی اپنے ساتھ ہی مال لے گیا سُمَزُّهِرَ عَلَى دَالِكَ الْمَالِ پھر اس مال پر غلبہ پا لیا گیا مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا فَهُوَ فَيْعُن تو مرتد کا وہ مال جو ہے وہ مال فیح ہے کیونکہ مرتد حربی کے درجے میں اور حربی کا مال مال فیح ہوتا ہے تو فَهُوَ فَيْعُن تو مرتد کا وہ مال جو ہے وہ مال فیح ہے یعنی مال غنیمت ہے فَإِن لَحِقَ سُمْ مَرَجَعَ دوسری صورت بھئی مرتد بھا کر دار الحرب چلا گیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ درمیان میں چھپ کر آیا اور اپنا مزید مال یہاں سے لے کر چلا گیا جبکہ قاضی اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر چکا تھا مرتد بھا کر دار الحرب چلا گیا اور قاضی نے اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر دیا اور یہ فیصلہ موت حکمی کے درجے میں ہے تو اس کا مال وارثوں کی طرح منتقل ہو گیا اور پھر قاضی کے اس فیصلے کے بعد کسی وقت مرتد دوبارہ چھپ کر آیا اور پھر یہاں سے اپنا مال لے کر دار الحرب چلا گیا اور پھر مسلمانوں نے وہاں پر غلبہ پا لیا تو یاد رکھو یہ جو مرتد دوبارہ مال لے کر گیا ہے یہ وارثوں سے لے کر گیا ہے یہ مال تو وارثوں کی طرح منتقل ہو گیا تھا وارث اس مال کے مالک بن گئے تھے تو وارث جو ہیں وہ اس مال کے مالک قدیم ہیں لہذا مسلمانوں نے غلبہ پا لیا اور پھر وہ مال غنیمت لے کر آئے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر مالک قدیم تقسیم سے پہلے اس کو اپنا مال مال غنیمت کے اندر مل جائے تو وہ مفت میں اس کو لے لے گا کیونکہ وہ اسی سے چھین کر لے جایا گیا تھا تو یہاں پر بھی مسلمان جب اس مال کو لے آئے اور پھر تقسیم سے پہلے ہی وارثوں کو پتا چلا اور ان کو اپنا وہ مال مل گیا تو یہ اس مال کو مفت میں لے لیں گے کیونکہ یہ اس مال کے مال کے قدیم ہیں بھئی تو کہتے ہیں اور پھر اس مال کو بھی اس نے دار الحرب سے ملا دیا یعنی اس مال کو لے کر وہ دار الحرب چلا گیا تو اس مال پر غلبہ پا لیا گیا تو وارثوں نے اس مال کو تقسیم سے پہلے پا لیا تو یہ مال ان کو واپس لوٹایا جائے گا بھئی دیکھئے ایک صورت یہ تھی کہ مرتد یہاں سے مال لے کر دار الحرب گیا ہے وہ مال مال فی تھا کیونکہ وہ قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی مال لے جا چکا ہے اور یہ دوسری مرتبہ لے کر گیا ہے یہ قاضی کے فیصلے کے بعد لے کر گیا ہے تو وارث اس کے مالک بن چکے ہیں تو اس لئے یہ وارث ہی اس کے مالک قدیم ہیں بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَالٌ اس لئے کیونکہ پہلا جو ہے وہ ایسا مال تھا لَمْ يَجْرِ فِيهِ الْعِرْسُ کہ اس کے اندر وراست جاری نہیں ہوئی تھی وہ حربی کا مال تھا تو وہ مال فی بنے گا اور دوسرا مال جو ہے وہ اس کے وارثوں کی طرح منتقل ہو گیا تھا اس وجہ سے کہ قاضی نے اس کے دار الحرب سے لحاق کا فیصلہ کر دیا تھا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے اور دوسرا مال جو ہے وہ وارثوں کی طرح منتقل ہو چکا ہے قاضی کا اس کے دار الحرب چلے جانے کا فیصلہ کرنے کی وجہ سے وَقَانَ الْوَارِسُ مَالِكًا قَدِيمًا اور وارث جو ہے وہ مالک قدیم ہے اس مال کا تو تقسیم سے پہلے وارثوں کو ملے گا تو وہ اس کو مفت میں لے لیں گے آگے دیکھئے وَإِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ عَبْدٌ سورت مسئلہ یہ کہ مرتد جو ہے وہ بھاگ کر دار الحرب چلا گیا ہے اور یہاں اس کا ایک غلام تھا اور وہ غلام اس کے بیٹے کے حصے میں آ گیا بیٹے نے اس غلام کو مکاتب بنا دیا بیٹے نے اس غلام کو مکاتب بنا دیا پھر بعد میں مرتد مسلمان ہو کر واپس آ گیا تو کہتے ہیں اس سورت میں بیٹے نے جو عقلِ کتابت کیا تھا وہ صحیح ہے بھئی کیوں وقتِ کتابت کیوں صحیح ہے مرتد واپس آ گیا ہے کہتے ہیں بھئی بیٹے نے جب اس کو مکاتب بنایا تھا تب بیٹے کو ولایت حاصل تھی مکاتب بنانے کی کیونکہ قاضی کے فیصلے کے مطابق مال بیٹے کی طرح منتقل ہو چکا تھا تو بیٹے کو ولایت تھی مکاتب بنانے کی لہذا اس کا مکاتب بنانا صحیح ہے اب اس کتابت کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو یہ مرتد جب مسلمان ہو کر واپس آ گیا ہے تو آپ نے پیچھے پڑا کہ جو بھی معین مال اس کے وارثوں کے پاس ہو وہ اس کو واپس لے لے گا تو یہاں پر بھی یہ غلام جو ہے یہ غلام کو دوبارہ لے لے گا لیکن عقدِ کتابت فسخ نہیں ہوگا بلکہ غلام اسی طرح عقدِ کتابت پر چلتے ہوئے مال کما کر لائے گا اور وہ بدلِ کتابت اب اس مرتد کو ملے گا جو مسلمان ہو چکا ہے اور اگر غلام نے بدلِ کتابت ادا کر دیا اور وہ آزاد ہو گیا تو آپ جانتے ہیں کہ آزاد ہونے والے غلام کی ولا کا مستحق وہی آقا ہوتا ہے جس نے اس کو آزاد کیا ہوتا ہے تو اس غلام کے بدلِ کتابت کا مستحق جب یہ پرانا آقا ہے تو لہذا غلام کی آزادی بھی کس کی طرف سے ہوئی اس پرانے آقا کی طرف سے لہذا ولا بھی اسی کو ملے گی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی شخص کا انتقال ہو تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے قرضے ادا کیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو مال باقی بچے اس کے تیسرے حصے میں وسیعت جو ہے اس کو نافذ کرتے ہیں اور پھر باقی کا مال جو ہے وارثوں میں تقسیم کرتے ہیں اور وارث کئی قسم پر ہیں سب سے پہلے جو ہے کچھ وارث زبی الفروز کہلاتے ہیں جن کے حصے بقاعدہ قرآن اور حدیث میں مقرر ہیں تو ان کو مال دیا جاتا ہے اور پھر اگر مال بچ جاتا ہے تو پھر دوسرے درجے پہ جو ہیں وہ عصابات آتے ہیں تو وہ باقی مال سارا عصابات لے جاتے ہیں اور اگر کسی شخص کے عصابہ نصبی نہیں ہیں تو پھر دوسرے درجے پر یہ مال جو ہے معتق میت کی طرح منتقل ہوتا ہے اگر وہ میت کسی زمانے میں غلام تھی اور اس کو کسی نے آزاد کیا تھا تو تیسرے نمبر پر اس معتق کا نمبر آتا ہے اب یہ مال اس معتق کو مل جائے گا اور اس معتق کو بطور میراس کے جو مال ملا ہے اس کو ولا کہتے ہیں تو ولا کا مستقق کون ہوتا ہے معتق بھئی اور پارسوں میں اس کا تیسرا درجہ ہے بھئی تو اگر پہلے دو درجے والوں سے مال بچا تو پھر ہی اس کو مال ملے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُ بِدَارِ الْحَرْبِ اور جب مرتد جو ہے وہ دار الحرب سے جاملا وَلَهُ عَبْدٌ اور اس مرتد کا کوئی غلام ہے فَقُزْ يَبِهِ لِبْنِهِ تو اس غلام کا فیصلہ کر دیا گیا اس کے بیٹے کے لیے یعنی اس براست میں بیٹے کے حصے میں غلام آیا وَقَاتَبَهُ لِبْنُ اور اس غلام کو اس بیٹے نے مقاتب بنا دیا سُمَّ جَاءَ الْمُرْتَدُ مُسْلِمَا اور پھر وہ مرتد مسلمان ہو کر آ گیا فَالْمُقَاتَبَتُ جَائِزَتُن تو وہ عقدِ کتابت جائز ہے یعنی وہ فسخ نہیں ہوگا وَالْكِتَابَتُ وَالْوَلَاءُ لِلْمُرْتَدِّ الَّذِي أَسْلَمَا بھئی میری کتاب میں ہے وَالْكِتَابَتُ وَالْوَلَاءُ لِلْمُرْتَدِّ اور ہدایہ کے بعد نسخوں میں یہاں بدل کا لفظ بھی موجود ہے وَبَدَلُ الْكِتَابَتِ وَالْوَلَاءُ لِلْمُرْتَدِّ کہ بدلِ کتابت اور ولا جو ہے وہ اس مرتد کے لیے ہے جو مسلمان ہو کر واپس آیا ہے تو ہدایہ کے بعض نسخوں میں یہاں بدل کا لفظ موجود ہے تو اگر بدل کا لفظ نہ بھی ہو تو بھی یہ جو آیا وَالْكِتَابَتُ وَالْوَلَاءُ لِلْمُرْتَدِّ تو اس کتابت سے مراد بدلِ کتابت ہی ہے تو کہتے ہیں وَالْكِتَابَتُ وَالْوَلَاءُ لِلْمُرْتَدِّ اللَّذِي أَسْلَمَا اور بدلِ کتابت اور ولا جو ہے اس مرتد کے لیے ہے جو مسلمان ہو گیا ہے لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَا بُطْلَانِ الْكِتَابَتِ اس لیے کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ عقدِ کتابت باطل ہو جائے لِنُفُوزِهَا بِدَلِيلٍ مُنَفِزٍ اس وجہ سے کہ وہ عقدِ کتابت نافذ ہو چکا ہے بِدَلِيلٍ ایک ایسی دلیل کی وجہ سے مُنَفِزٍ جو اس کو نافذ کر رہی ہے ایسی دلیل ہے جو اس عقدِ کتابت کو نافذ کر رہی ہے اور وہ کیا؟ وہ قضاءِ قاضی ہے قاضی نے اس کے در الحرب جانے کا فیصلہ کیا تھا یعنی اس پر موتِ حکمی کا فیصلہ کیا تھا اور اس کی وجہ سے بیٹے کو ولایت مل گئی تھی اور اس ولایت کے تحت اس نے غلام کو مقاتب بنایا ہے تو وہ عقدِ کتابت جائز ہے بھئی یہ معنی ہے کہ تَنْ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَا بُطْلَانِ الْكِتَابَتِ اور کوئی سبب نہیں ہے اس کتابت کے باطل ہونے کا لِنُفُوزِهَا بِدَلِيلِ مُنَفِّزِي اس لیے کہ ان کے واقتِ کتابت نافذ ہو چکا ہے ایک ایسی دلیل کی وجہ سے جو اس کو نافذ کرنے والی ہے فَجَعَلْنَا الْوَارِسَ الَّذِي هُوَ يَكُونُ خَلَفَهُ پس ہم نے قرار دے دیا اس وارث کو الَّذِي هُوَ يَكُونُ خَلَفَهُ جو اس کا خلیفہ ہوگا وہ بیٹا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کا خلیفہ ہوگا فَجَعَلْنَا الْوَارِسَ تو ہم نے قرار دے دیا اس وارث کو الَّذِي هُوَ يَكُونُ خَلَفَهُ وہ وارث جو اس کا خلیفہ ہوگا کَلْ وَكِيلِ مِن جِهَتِهِ وَكِيل کی طرح ہی اس کی جانب سے ہم نے اس وارث کو جو اس کا وہ وارث بیٹا جو اس کا خلیفہ بنے گا اس کے مرنے کے بعد اس کو ہم نے اس کی طرف سے وکیل قرار دے دیا کہ یوں سمجھو یہ جو بیٹے نے عقد کتابت کیا تھا یہ اپنے باپ کی طرف سے وکیل ہو کر کیا تھا تو کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے فجعلنا الوارث الذی ہوا یکون خلفہ تو ہم نے قرار دے دیا اس وارث کو جو اس مرتد کا خلیفہ ہوگا اس کو ہم نے قرار دے دیا کل وکیلی وکیل کی طرح من جیہتی ہی اس مرتد کی جانب سے وحقوق العقد فیہی یرجعو علی المؤکلی اور حقوق عقد جو ہیں اس عقد کتابت کے اندر مؤکل کی طرف لوٹتے ہیں بھئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات حقوق عقد کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے اور بعض اوقات مؤکل سے ہوتا ہے مثلا آپ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ اس نے گاڑی خریدی تو یہ بیع والا معاملہ وکیل نے کیا ہے لہذا حقوق بیع بھی اسی سے متعلق ہوں گے یعنی گاڑی کے سمن کا مطالبہ وکیل سے ہی کیا جائے گا اور نیز گاڑی یعنی مبیعے کا مطالبہ یہ وکیل ہی کرے گا مؤکل سے ان حقوق کا تعلق نہیں ہے جبکہ کچھ عقود ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں حقوق عقد کا تعلق مؤکل سے ہوتا ہے جیسے کہ اس نے وکیل بنایا کہ جا کر فلان جگہ میرا نکاح کروا دو تو وکیل نے جا کر وہاں نکاح کروا دیا تو یہاں حقوق عقد کا تعلق کس سے ہے مؤکل سے ہے یعنی مؤکل کا نکاح ہوا ہے وکیل کا نکاح نہیں ہوا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہ جو عقد کتابت ہے اس کے اندر حقوق عقد کا تعلق مؤکل سے ہوتا ہے وکیل سے نہیں وکیل نے اگر عقدِ کتابت کیا ہے تو بدلِ کتابت کا مستحق وکیل نہیں ہوگا بلکہ مؤقل ہوگا تو اس لیے مطن میں بھی یہی آیا کہ بدلِ کتابت جو ہے اس کا مستحق وہ مرتد ہی ہوگا جو مسلمان ہو گیا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحُقُوقُ الْعَقْدِ فِي هِيَرْجِعُ إِلَى الْمُؤَقِّلِ اور حقوقِ عقد جو ہیں وہ عقدِ کتابت کے اندر مؤقل کی طرف لوٹتے ہیں تو بدلِ کتابت جو ہے وہ مؤقل کے لیے ہوں گے وَلْوَلَا أُلِّمَن يَقَعُ الْعِدْقُ عَنْهُ وَلْوَلَا أُلِّمَن اور وَلَا اس شخص کے لیے ہوتی ہے يَقَعُ الْعِدْقُ عَنْهُ جس کی طرف سے آزادی واقع ہو اور آزادی تو اس مرتد کی طرف سے ہوئی ہے لہذا وَلَا کا مستحق بھی یہی ہوگا بھئی آگے دیکھئے بھئی وَإِذَا قَتَلَ الْمُرْتَدُ رَجُلًا خَطَعًا ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ اَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ فَدِّيَتُ فِي مَالٍ اِكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ خَاسَتًا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ سورة مسئلہ یہ کہ مرتد نے جنایت کر دی کسی شخص کو غلطی سے قتل کر دیا مرتد نے ارتداد کے بعد کسی شخص کو غلطی سے قتل کر دیا اور آپ جانتے ہیں کہ قتل خطا کے اندر قصاص نہیں آتا دیعت آتی ہے اور دیعت کے اندر پھر سارے قبیلے والے مل کر وہ دیعت ادا کرتے ہیں تین سال کے عرصے میں یعنی تین قسطوں کے اندر تین قسطوں کے اندر وہ ادا کرتے ہیں تین سال میں تو یہاں پر مرتد نے غلطی سے قتل کیا ہے تو کیا اس کے قبیلے والے اس کی قوم والے وہ دیت ادا کریں گے اس کے ساتھ مل کر کہتے ہیں نہیں یہ جو قبیلے والے اپنے کسی آدمی کی طرف سے دیت ادا کرتے ہیں اس کی بنیاد نصرت پر ہے کہ قبیلے کا ہر آدمی وہ قبیلے کا مددگار ہے قبیلے کا ہر آدمی قبیلے کا مددگار ہے تو قبیلہ بھی اس کا مددگار ہے وہ بھی دیت کے ادائیگی میں اس کا مددگار بن جاتا ہے اور ادا کرتا ہے لیکن یہاں یہ شخص مرتد ہو گیا ہے جب مرتد ہو گیا تو اب یہ قبیلہ کا مددگار نہیں اور نہ قبیلہ اس کا مددگار ہے کیونکہ اب تو یہ قتل کا مستحق ہو چکا ہے تو جب نصرت نہیں تو اب قبیلہ بھی اس کی طرف سے دیت ادا نہیں کرے گا اسی قاتل ہی کے مال میں سے دیت ادا کی جائے گی تو کہتے ہیں وَإِذَا قَتَلَ الْمُرْتَدُ دُرَجُلًا خَتَعًا اور جب مرتد نے کسی آدمی کو غلطی سے قتل کر دیا سُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ پھر وہ دار الحرب سے جاملہ یعنی قاضی نے اس کے فیصلہ کر دیا اَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ یا اس کو ارتداد پر ہی قتل کر دیا گیا فَدِّيَتُ فِي مَالِ نِكْتَصَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ خَاسَتًا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیت مرتد کے اس مال میں سے ادا کی جائے گی جو اس نے اسلام کی حالت میں کمایا ہے کیونکہ ارتداد کی حالت میں جو مال کمایا ہے وہ تو مال فیح ہے ادا نہیں کریں گے بلکہ اس کے اس مال میں سے دیت ادا کریں گے جو اس نے اسلام کی حالت میں کمایا تھا تو کہتے ہیں فَدِّيَتُ فِي مَالِن تو دیت جو ہے اس مال میں ہوگی اَكْتَصَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ خَاسَتًا جو اس نے خاص پور پر اسلام کی حالت میں کمایا ہے عِندہ ابی حنیفت رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں اَدِّيَتُ فِي مَقْتَصَبَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَرْرِدَّتِ جَمِيعًا صاحبین فرماتے ہیں اسلام اور ارتداء دونوں کمائیوں کا مالک یہ مرتد ہی ہے لہذا دونوں مالوں میں سے یہ دیت ادا کی جائے گی تو کہتے ہیں وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں اَدِّيَتُ فِي مَقْتَصَبَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَرْرِدَّتِ جَمِيعًا کہ دیت جو ہے اس مال کے اندر ہوگی جو اس نے اسلام اور ارتداء دونوں میں کمایا ہے لِأَنَّ الْعَوَاقِلَ لَا تَعْقِلُ الْمُرْتَدَّ یہاں سے دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے عاقِلہ کیوں نہیں دیت کی ادایگی میں شریک ہوگی تو بتلائیں گے کہ عاقِلہ مرتد کی دیت ادا نہیں کرتے کیونکہ وہاں نسرت نہیں ہے ایک دوسرے کی مدد نہیں ہے وہ اب قبیلے کا مددگار نہ رہا اور قبیلہ بھی اس کا مددگار نہ رہا بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَوَاقِلَ لَا تَعْقِلُ الْمُرْتَدَّ عَقَلَ يَعْقِلُ کے معنی ہوتے ہیں دیت ادا کرنا اور عواقل دیت ادا کرنے والے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَوَاقِلَ لَا تَعْقِلُ الْمُرْتَدَّ اس لیے کیونکہ دیت ادا کرنے والے لَا تَعْقِلُ الْمُرْتَدَّ وہ مرتد کی دیت ادا نہیں کرتے لین عدام نسرت نسرت نہ ہونے کی وجہ سے یعنی مدد نہیں ہے مرتد کی طرف سے ان کی مدد نہیں کیونکہ وہ مرتد ہو گیا ہے وہ تو واجب القتل ہو گیا ہے اگر یہاں رہے گا تو قتل کریں گے ہم ورنہ دار الحرب چلا جائے گا تو وہ حربیوں کے حکم میں ہو جائے گا تو جب اس کی طرف سے مدد ختم تو قبیلے کی طرف سے بھی مدد ختم ہو جائے گی کہتے ہیں لین عدام نسرت نسرت کے معدوم ہونے کی وجہ سے فَيَقُونُ فِي مَالِهِ لہٰذا یہ دیت اسی قاتل ہی کے مال میں سے ہوگی وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک الْقَسْبَانِ جَمِيعًا مَالُهُ کے دونوں کمائیاں جو ہیں وہ ساری اس کا مال ہیں لِنُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْحَالَيْنِ اس وجہ سے کہ اس کے تصرفات نافذ ہیں دونوں حالتوں میں اسلام کی حالت میں بھی اور اعتداد کی حالت میں بھی کیونکہ ابھی بھی اپنے مال کا مالک ہے وَلِحَادَ يَجْرِ الْإِرْصُ فِيهِمَا عِنْدَهُمَا اور اسی وجہ سے ان دونوں مالوں کے اندر وراست جاری ہوتی ہے عِنْدَهُمَا صاحبین کے نزدیک وَعِنْدَهُمَا اور امام صاحب کے نزدیک مَالُهُ الْمُقْتَصَبُ فِي الْإِسْلَامِ یاد رکھو یہ مَالُهُ یہ ہے مُبْتَدَا اور الْمُقْتَصَبُ فِي الْإِسْلَامِ یہ ہے خبر اور صاحبِ ہدایہ خبر کو بھی معرفہ لائے الْمُقْتَصَبُ اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر مُبْتَدَا کے ساتھ خبر بھی معرفہ آئے تو وہ حسر کا فائدہ دیتی ہے حسر یعنی تخصیص کا فائدہ دیتی ہے تو کیا ترجمہ ہوگا مَالُهُ الْمُقْتَصَبُ فِي الْإِسْلَامِ کہ اس مُرْتَد کا جو مال ہے الْمُقْتَصَبُ فِي الْإِسْلَامِ وہی ہے جو اس نے اسلام کے اندر کمایا ہے اس مُرْتَد کا مال وہی ہے جو اس نے اسلام کے اندر کمایا ہے جو ارتداد میں کمایا ہے وہ اس کا مال نہیں اسی لئے وہ اس کے وارثوں کی طرح بھی منتقل نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَعِنْ دَهُ اور امام صاحب کے نزدیک مَالُهُ اس مُرْتَد کا جو مال ہے الْمُقْتَصَبُ فِي الْإِسْلَامِ وہی ہے جو اس نے اسلام کی حالت میں کمایا ہے یا یوں ترجمہ کر لیں مالوہ المقتصب فی الاسلامی کہ مرتد کا مال اسلام کی حالت میں کمایا ہوا ہی ہے لِنَفَاذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ اس وجہ سے کہ اس مرتد کا تصرف اس مال کے اندر نافذ ہے جو اس نے اسلام میں کمایا ہے دون المقصوب فی الردتی نہ کہ وہ جو اس نے ارتداد کی حالت میں کمایا ہے لِتَوَقُّفِ تَصَرُّفِهِ اس کے تصرف کے موقوف ہونے کی وجہ سے کہ وہ مال جو اس نے ارتداد کی حالت میں کمایا ہے اس میں تصرف موقوف ہے اس کا تو کہتے ہیں لتوقف تصرفی اس کے تصرف کے موقوف ہونے کی وجہ سے وَلِهَادَ كَانَ الْأَوَّلُ مِرَاسًا عِنْدَهُ اور اسی لیے اول مال جو ہے وہ میراس ہوتا ہے امام صاحب کے نزدیک وَالسَّانِ فَيْعَنْ عِنْدَهُ اور دوسرا جو ہے وہ مال فیح ہوتا ہے امام صاحب کے نزدیک پہلا مال یعنی جو اسلام میں کمایا ہے وہ امام صاحب کے نزدیک وہ مال میراس ہوتا ہے اور جو ارتداد میں کمایا ہے وہ مال فیح ہوتا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَلِهَادَا اور اسی وجہ سے كَانَ الْأَوَّلُ مِرَاسًا عِنْدَهُ پہلا مال جو ہے وہ میراس ہوتا ہے امام صاحب کے نزدیک وَالسَّانِ فَيْعَنْ عِنْدَهُ اور دوسرا مال وہ مال فیح ہوتا ہے امام صاحب کے نزدیک آگے دیکھئے وَإِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمُسْلِمِ عَمْدًا فَرْتَدَّ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ سُمَّمَا تَعْلَى رِدَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ بھئے سورت مسئلہ یہ ایک مسلمان ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا کسی نے جان بوچ کر اس کا ہاتھ کاٹا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جان بوچ کر ہاتھ کوئی کاٹے گا تو وہاں اگر قصاص لیا جا سکتا ہے تو قصاص لیا جائے گا توجہ ہے قصاص کی بنیاد ہوتی ہے برابری پر جہاں برابری ہو سکے وہاں قصاص لیتے ہیں جہاں برابری نہ ہو سکے وہاں قصاص نہیں لیتے پھر ہاتھ کی دیعت آ جاتی ہے تو اگر ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ جان بوچ کر جوڑ سے کاٹا ہے تو مجرم کا ہاتھ بھی جوڑ سے کاٹا جا سکتا ہے برابری ممکن ہے تو یہاں قصاص آئے گا اور مجرم کا ہاتھ بھی اسی جوڑ سے کٹ دیا جائے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ مجرم نے ہاتھ ایسی جگہ سے کٹا ہے کہ وہاں برابری نہیں ہو سکتی مثلا کلائی کے درمیان سے اور کلائی کے درمیان تو ہڈی ہے اور ہڈی کے اندر برابری نہیں ہو سکتی کیونکہ ہڈی سخت ہے تو جب ہڈی کو توڑیں گے تو بیعینی ہی اسی طرح توڑ دیا جائے جس طرح مجرم نے توڑی تھی یہ ممکن نہیں ہے تو جہاں پر برابری نہ ہو سکے وہاں پھر دیت آتی ہے اور ہاتھ کا جو زمان ہے وہ نصف دیت ہے ایک انسان کی قیمت سو اونٹ ہے تو ہاتھ کی قیمت پچاس اونٹ ہیں تو نصف دیت آئے گی توجہ ہے اور یہاں نیز ایک اور بات بھی یاد رکھنا مثلا ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا ہے وہاں اولاں قصاص آئے گا اگر برابری نہیں ہو سکتی تو پھر نصف دیت آئے گی لیکن وہ زخم پھیل گیا اور اسی زخم سے اس آدمی کی موت واقع ہو گئی تو معلوم ہوا اسی زخم نے موت تک پہنچایا ہے لہذا مجرم پر اب نصف دیت نہیں آئے گی بلکہ پوری جان کی دیت آ جائے گی اس پر توجہ ہے معلوم ہوا ہاتھ کاٹا ہو تو نصف دیت آئے گی لیکن اگر وہی ہاتھ کا کاٹنا موت تک پہنچا دے تو مجرم کو پوری دیت دینا پڑے گی ذابطہ سمجھ میں آ گیا تو اب یہاں پر صورت یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ہاتھ کاٹا گیا جان بوجھ کر اور العیاض باللہ وہ مسلمان مرتد ہو گیا اور پھر وہی زخم پھیل گیا اور اس سے اس شخص کی موت واقع ہو گئی تو اب اس کے اندر چار صورتیں بنیں گی بھئی چار صورتیں بنیں گی وہ صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے ایک صورت یہ کہ ہاتھ کاٹا گیا اسلام کی حالت میں اور پھر یہ شخص جو ہے یہ شخص جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے یہ مرتد ہو گیا اور پھر یہی زخم پھیل کر جان لیوہ بن گیا اور اس مرتد کی موت واقع ہو گئی تو پھر اس صورت میں یاد رکھو جب ہاتھ کاٹا گیا تھا تو اس شخص کی جان معصوم تھی تو اس کا ہاتھ بھی معصوم اور محفوظ تھا تو لہذا یہاں ہاتھ کے اندر زمان آئے گئے یعنی نصفِ دیت آئے گی اور پھر اس کے بعد یہ شخص مرتد ہوا اور اس کے بعد یہی زخم پھیلا اور یہ شخص مر گیا اور آپ جانتے ہیں کہ ارتداد کی وجہ سے عصمت ختم ہو جاتی ہے اب اس شخص کی جان معصوم نہ رہی وہ مباحود دم ہو چکا ہے تو ایک مسلمان کا ہاتھ کٹا گیا اور پھر العیاز باللہ وہ مرتد ہو گیا اور پھر وہی زخم پھیلا اور ارتداد کی حالت میں ہی یہ وہ شخص مر گیا تو اس صورت میں یاد رکھو ہمارے فقہہ فرماتے ہیں کہ مجرم پر نصفِ دیت آئے گی اس مجرم پر نصفِ دیت آئے گی سوال پیدا ہوتا ہے نصفِ دیت کیسے اسی ہاتھ کے کٹنے نے اس کو موت تک پہنچا دیا ہے لہذا پوری دیت آنی چاہیے تو جواب یہ کہ جب اس نے ہاتھ کٹا تھا تو وہ ہاتھ معصوم تھا اس کا کٹنا مباح نہیں تھا لیکن جب یہ شخص مرتد ہوا تو ارتداد کی وجہ سے اب اس کی جان کی عصمت باقی نہ رہی تو لہذا یہ جو سرائت پائی گئی ہے وہ محل غیر معصوم میں سرائت ہوئی ہے لہذا اس سرائت کی وجہ سے پوری جان کی دیت نہیں آئے گی جب ہاتھ کٹا تھا ہاتھ معصوم تھا لیکن جب جان گئی ہے وہ معصوم اور محفوظ نہیں لہذا وہ ہاتھ ہی کا زمان آئے گا جان کا زمان نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئی یہ ایک صورت تھی کہ ارتداد کی حالت میں ہی وہ مر گیا ہے یعنی سرائت ارتداد کی حالت میں پائی گئی توجہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان کا ہاتھ کار دیا گیا پھر علیہ عزباللہ یہ مرتد ہو گیا اور پھر یہ دار الحرب چلا گیا اور قاضی نے اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر دیا اور قاضی کا فیصلہ اس کے لئے موت کے حکم میں ہے لہذا گویا اس شخص پر موت حکمی آ گئی اور پھر یہ شخص جو دار الحرب گیا ہے اور جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور یہ مرتد ہے یہ پھر وہاں سے مسلمان ہوا اور واپس دار الاسلام آ گیا اور دارالسلام کے اندر وہ زخم پھر پھیل گیا اور اس سے اس مسلمان کی موت ہو گئی تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی نصف دیت ہی آئے گی پوری دیت نہیں بھئی کیا وجہ ہے اب تو اسلام کی حالت میں یہ زخم پھیلا ہے کہتے ہیں بھئی جس وقت یہ مرتد ہوا اور دارالحرب چلا گیا اور قاضی نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا تو موت کے بعد زخم نہیں پھیل سکتا زخم تو زندگی میں پھیلتا ہے موت کے بعد تو نہیں پھیل سکتا تو قاضی نے جب اس کی موت خکمی کا فیصلہ کر دیا ہے تو اب گویا اس شخص پر موت آ گئی اب سرائیت ممکن ہی نہ رہی اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہ مسلمان ہو کر آیا ہے تو یہ گویا اس کو نئی زندگی ملی ہے اور اس زندگی کے اندر گزشتہ زندگی کے جرم کی وجہ سے سزا نہیں دی جا سکتی بھئی توجہ ہے وہ جو جنایت تھی موت خکمی کی وجہ سے اس جنایت کا اثر ختم ہو گیا ختم ہو گیا لہذا وہ پہلی جنایت اس نئی زندگی میں واپس واپس نہیں آئے گی بھئی توجہ ہے لہذا اس صورت میں بھی نصف دیت ہی آئے گی ہاتھ کا زمان نصف دیت آئے گا پوری جان کا زمان نہیں آئے گا اور تیسری اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ہاتھ کٹا گیا اور العیاض باللہ یہ مرتد ہو گیا اور پھر یہ ایک صورت یہ ہے دارالحرب گیا اور قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی مسلمان ہو کر آ گیا یا دوسری صورت یہ ہے کہ دارالحرب گیا ہی نہیں اور یہیں پر یہ دوبارہ مسلمان ہو گیا قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی تو قاضی کے فیصلے سے پہلے یہ مرتد ہوا ہی نہیں اس کا ارتداد بھی لا ارتداد کی طرح ہے کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں قاضی کے فیصلے کی وجہ سے ارتداد ثابت ہوگا اور موتحکمی ثابت ہوگی تو جب قاضی کا فیصلہ نہیں آیا تو یہوں سمجھیں گے ارتداد آیا ہی نہیں جب ارتداد آیا ہی نہیں اور پھر اسلام کی حالت میں موت ہوئی ہے اسی زخم کی وجہ سے تو اب پوری جان کی دیت دینا پڑے گی اس مجرم کو بھئی توجہ ہے تو یہ دو صورتیں بن گئیں ایک صورت کیا کہ مرتد ہوا دارالحرب چلا گیا اور قاضی کے فیصلے سے پہلے مسلمان ہو کر واپس آ گیا تو یوں سمجھیں گے یہ مرتد ہوا ہی نہیں تھا یا یہ مرتد ہوا دارالحرب نہیں گیا یہیں پر ہے مرتد ہوا اور پھر واپس یہیں پر مسلمان ہو گیا تو چاہے دارالحرب جائے یا نہ جائے قاضی کے فیصلے سے پہلے جب یہ مسلمان ہو گیا ہے تو یوں سمجھیں گے ارتداد ہے ہی نہیں جب ارتداد نہیں ہے تو یہی زخم جب پھیل گیا اور اس نے موت تک پہنچا دیا تو اب اس کی وجہ سے پوری جان کا زمان دینا پڑے گا بات سمجھ میں آ گئی تو چار صورتیں سمجھ میں آ گئیں پہلی صورت کیا ہاتھ کٹا گیا پھر یہ شخص مرتد ہوا اور یہی زخم پھیلا ارتداد کی حالت میں اور یہ مر گیا دوسری صورت ہاتھ کٹا گیا اور پھر یہ شخص مرتد ہوا دارالحرب چلا گیا اور قاضی نے اس کے دارالحرب جانے کا فیصلہ کر دیا اور پھر یہ وہاں سے مسلمان ہو کر واپس آیا اور یہ زخم پھیلا اور اس شخص کا انتقال ہو گیا تو دونوں صورتوں کے اندر یاد رکھو یہاں صرف ہاتھ کی دیعت آئے گی ہاتھ کی دیعت آئے گی کیونکہ ایک صورت کے اندر جان جو گئی ہے وہ ارتداد کی حالت میں گئی ہے لہذا اس جان کی کوئی قیمت نہیں اور دوسری صورت میں درمیان میں قاضی نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا تھا تو اب اگرچہ اس فیصلے کے بعد زخم پھیلا ہے اسلام کی حالت میں لیکن ایک دفعہ جب قاضی کا فیصلہ بیچ میں آ گیا یعنی موت بیچ میں ایک دفعہ آ گئی تو اب سرایت نہیں ہو سکتی لہذا اب اس صورت کے اندر بھی صرف ہاتھ ہی کا زمان دینا پڑے گا اور تیسری اور چوتھی صورت میں وہ جس میں قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی وہ مسلمان ہو جاتا ہے چاہے دار الحرب جائے چاہے نہ جائے دونوں صورتوں کے اندر یہ زخم پھیل گیا ہے تو یوں سمجھیں گے ارتداد تھا ہی نہیں اور یہ اسلام کی حالت میں ہی ہاتھ کٹا گیا اور اسلام کی حالت میں ہی اس نے موت تک پہنچا دیا تو اس زخم کی وجہ سے اب پوری جان کی دیت آئے گی ایک بات یاد رکھنا بھئی یہاں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ مجرم نے جان بوچ کر ہاتھ کٹا ہے مجرم نے جان بوچ کر ہاتھ کٹا ہے جب جان بوچ کر ہاتھ کٹا جائے تو وہاں تو قصاص آتا ہے لیکن یہاں قصاص نہیں آئے گا چاروں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے اندر بھی قصاص نہیں آئے گا وجہ یہ ہے کہ درمیان میں ارتداد آ گیا اور ارتداد کی وجہ سے شبہ آ گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں قصاص جو ہے وہ ادنا شبہ سے بھی ساقت ہو جاتا ہے تو بہرحال بے شک آخری دو صورتوں میں بے شک قاضی نے اس کے کفر کا فیصلہ نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی ارتداد تو درمیان میں آیا تھا اور اس کی وجہ سے شبہ آ گیا اور شبہ کی وجہ سے قصاص ساقت ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمُسْلِمِ عَامْدًا اور جب ایک مسلمان کا ہاتھ جان بوچھ کر کاتا گیا فَرْتَدَّتُ مُرْتَدْ ہو گیا وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے سُمَّمَا تَعَلَى رِدَّتِهِ مِنْ زَالِكَ پھر مسلمان جو ہے اپنے ارتداد پر ہی اس ہاتھ کاتنے کی وجہ سے مر گیا سُمَّمَا تَعَلَى رِدَّتِهِ مِنْ زَالِكَ پھر وہ مرتد جو ہے اس ہاتھ کاتنے کی وجہ سے اسی ارتداد کی حالت میں مر گیا اَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ یا وہ دار الحرب چلا گیا یعنی قاضی نے اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر دیا سُمَّ جَاءَ مُسْلِمًا پھر وہ مسلمان ہو کر واپس آیا فَمَا تَمِنْ زَالِكَ پھر وہ اس ہاتھ کاتنے کی وجہ سے مر گیا فَعَلَى الْقَاطِعِ نِصْفُ الدِّيَتِ تو دونوں صورتوں میں ہاتھ کاتنے والے پر نصف دیت ہے فِي مَالِهِ اسی قَاطِع کے مال میں ہاتھ کاتنے والے کے ہی مال میں سے بھئی عاقلہ نہیں ادا کریں گے بھئی کیوں عاقلہ کیوں نہیں ادا کریں گے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم نے بتا دیا کہ ہاتھ جان بوجھ کر کاتا ہے مجرم نے اور جو جرم جان بوجھ کر کیا جائے اس کے اندر عاقلہ دیت ادا نہیں کرتے بھئی ہاں البتہ اگر غلطی سے ہاتھ کاتا ہے پھر اس کے اندر عاقلہ بھی دیت کے ادا کرنے میں شریک ہوں گے کیونکہ مجرم نہیں مرتد ہو رہا بلکہ جس کا ہاتھ کاتا گیا ہے وہ مرتد ہوا تھا بھئی تو کہتے ہیں فَعَلَى الْقَاطِعِ نِصْفُ الدِّيَتِ فِي مَالِهِ تو ہاتھ کاتنے والے پر نصف دیت آئے گی اس کے مال میں لیل واراساتی اس مرتد کے وارثوں کے لیے ان کو دینی پڑے گی نصف دیت دونوں صورتوں میں توجہ ہے اب دونوں صورتیں الگ الگ بیان کریں گے اَمَّلَاوَلُ تو پہلی صورت جو ہے پہلی صورت کونسی تھی ہاتھ کاتا گیا یہ مرتد ہوا اور پھر ارتداد کی حالت میں ہی اس زخم نے سرائت کی یہ زخم پھیل گیا اور اس کی ارتداد کی حالت میں ہی موت ہو گئی تو کہتے ہیں اَمَّلَاوَلُ تو پہلی صورت میں جب وہ ارتداد پر ہی مرا ہے فَلِئَنَّا سِرَایَتَا اس لیے کیونکہ سرائت جو ہے سرائت کا معنی ہے پھیل جانا بھئی کہتے ہیں فَلِئَنَّا سِرَایَتَا اس لیے کیونکہ اس قطع کا پھیل جانا حلت یہ نازل ہوا ہے مَحَلًا غیرَ مَعْسُومِن ایسے محل میں جو معصوم نہیں ہے یہ زخم پھیل گیا بھئی یہ جب مرتد ہو گیا تو اب یہ معصوم نہ رہا محفوظ نہ رہا تو قطع قطع تو ید معصوم میں تھا لیکن سرائت تو غیر معصوم جان کے اندر ہے لہٰذا سرائت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا صرف قطع کا اعتبار کیا جائے گا اور نصف دیت آئے گی تو کہتے ہیں فَلِئَنَّا سِرَایَتَا مَحَلَّتْ مَحَلًا غیرَ مَعْسُومِن اس لیے کیونکہ سرائت جو ہے ایک غیر معصوم جگہ کے اندر نازل ہوئی ہے فَأُحْدِرَتْ لہذا اس کو ساقط کر دیا جائے گا بِخِلَافِ مَا اِذَا قُطِعَيَّدُ الْمُرْتَدِّ دوسری صورت بھئی ادھر دیکھئے یہ کلک بیچ میں صورت ذکر کر رہے ہیں ایک مرتد کا ہاتھ کاتا گیا اور پھر وہ مرتد مسلمان ہو گیا اور پھر وہ زخم پھیل گیا اور اسلام کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا کہتے ہیں اس صورت میں کوئی زمان نہیں آئے گا کیونکہ جب ہاتھ کاتا گیا تھا اس وقت یہ مرتد تھا تو معلوم ہوا اس کی جان اور ہاتھ کی کوئی عصمت نہیں جب عصمت نہیں ہے جان اور ہاتھ کی تو اس کی وجہ سے کوئی زمان نہیں آئے گا اس لیے کیونکہ اگرچہ سرائت جو ہے وہ اسلام کی حالت میں ہوئی ہے یہ مرہ اسلام کی حالت میں ہے لیکن کس جرم کی وجہ سے وہ جرم جو ارتداد کی حالت میں کیا گیا تھا اور ارتداد کی حالت میں جو جرم کیا جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ رائے گاں ہے بھئی وہ ضائع ہے تو جو جرم ایک دفعہ جب اس کو رائے گاں قرار دیا جا چکا ہے یعنی ضائع قرار دیا جا چکا ہے اس کو دوبارہ معتبر قرار نہیں دیا جا سکتا کہتے ہیں بخلاف ما اذا قطع ید المرتد بخلاف اس کے کہ جب مرتد کا ہاتھ کار دیا گیا پھر اس کے بعد وہ مرتد مسلمان ہو گیا پھر وہ اسی ہاتھ کٹنے کی وجہ سے مر گیا تو یہ صورت پہلی دونوں صورتوں کے برخلاف ہے کیونکہ وہاں پر جو ہاتھ کٹا گیا تھا وہ مسلمان کا ہاتھ کٹا گیا تھا بعد میں وہ مرتد ہوا تھا اور یہاں مرتد کا ہاتھ کٹا گیا ہے اور مرتد پر کوئی جنایت کی جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا قطع ید المرتد بخلاف اس کے کہ جب مرتد کا ہاتھ کٹ دیا گیا پھر وہ مسلمان ہو گیا پھر وہ اسی ہاتھ کٹنے کی وجہ سے مر گیا تو یہ صورت میں کوئی زمان نہیں آئے گا اہدار کا معنی ہے رائے گا کرنا یعنی باطل کرنا بعض اوقات ایک آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کا خون رائے گاں ہے یعنی ضائع ہے معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے نہ قساس آئے گا اور نہ دیت آئے گی جیسے کوئی شخص مرتد ہو گیا اور قاضی کے فیصلے سے پہلے کس نے اس کو قتل کر دیا تو اس کا خون رائے گاں ہے یعنی ضائع ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس قتل کی وجہ سے نہ قساس آئے گا اور نہ دیت آئے گی اس لئے کیونکہ رائے گاں کرنا یعنی باطل کرنا اس کو اعتبار لاحق نہیں ہو سکتا ایک چیز جب ابتداء رائے گاں ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں تو بعد میں اس کا اعتبار کیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا جو چیز رائے گاں ہے وہ بعد میں معتبر ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا کہتے ہیں لئن الہدار لا يلحقه لعتبار اس لئے کیونکہ باطل کرنا اس کو معتبر ہونا لاحق نہیں ہو سکتا اما المعتبر فقد يحضر بالعبرائی ہاں ایک چیز معتبر ہے بعد میں وہ رائے گاں قرار دے دی جائے ایسا ہو سکتا ہے ایک چیز معتبر ہے اور اس کو رائے گاں قرار دے دیا جائے ایسا ہو سکتا ہے مثلا جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا تو یہ قتل معتبر ہے اس کی وجہ سے اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو قصاص آئے گا غلطی سے قتل کیا ہے تو دیت آئے گی لیکن اگر مقتول کے اولیاء نے ماف کر دیا تو وہی قتل جو پہلے معتبر تھا اب رائے گاں چلا گیا توجہ ہے معلوم ہوا جو جرم ابتداء کے اندر رائے گاں ہے وہ بعد میں معتبر ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اس کا برعکس ہو سکتا ہے ایک جرم جو پہلے تو معتبر ہے اور بعد میں اس کو رائے گاں قرار دے دیا جائے ایسا ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے اور وہ چیز جو معتبر ہو تو تحقیق اس کو کبھی جو ہے باطل کر دیا جاتا ہے ساقط کر دیا جاتا ہے بالابرائی ماف کر دینے کی وجہ سے تو اسی طرح ارتداد کی وجہ سے بھی ہوگا تو اسی طرح ارتداد کی وجہ سے بھی ہوگا مسلمان کا ہاتھ کٹا گیا ہے تو یہ معتبر ہے اور بعد میں وہ سرائت کر گیا لیکن بیچ میں کیا آگیا ارتداد آگیا تو وہ جو معتبر تھا وہ رائے گاں اب قرار دے دیا گیا یہ معنی ہے فقدہ بر ردتی تو اسی طرح ارتداد کی وجہ سے جو ہوگا یعنی جو معتبر ہے وہ رائے گاں ہو جائے گا وَأَمَّا الثَّانِ اور دوسری صورت جو ہے دوسری صورت کیا تھی کہ مسلمان کا ہاتھ کٹا گیا اور پھر عیاض بللہ وہ مرتد ہو گیا اور دار الحرب چلا گیا اور قاضی نے اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر دیا پھر وہاں سے مسلمان ہو کر یہ واپس آیا ہے اور پھر اسی زخم سے یہ مر گیا ہے تو اب بھی اس صورت نے بھی صرف ہاتھ کا زمان آئے گا کیونکہ درمیان میں قاضی کا فیصلہ یعنی اس شخص کی موت آ چکی ہے اور موت کی وجہ سے سرائت ختم ہو گئی موت کے بعد کوئی زخم نہیں پھیل سکتا لہذا بیچ میں ایک دفعہ موت آ گئی تو اب یہ سرائت معتبر نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ اما الثانی اور دوسری سورت جو ہے وَهُوَ مَا اِذَا اللَّحِقَ اور یہ وہ سورت ہے جب وہ دار الحرب جاملے وَمَعْنَاهُ اِذَا قُزْ يَبِ لِحَاقِهِ بھئی مطن میں تو آیا تھا اَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ یہ دار الحرب جاملہ ہے میں نے بتلایا تھا معنی یہ ہے کہ قاضی اس کا فیصلہ کر دے صرف دار الحرب جانے سے یہ مردے کے حکم میں نہیں ہے جب تک قاضی فیصلہ نہ کر دے یہ ہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا مَا اِذَا اللَّحِقَ اور دوسری سورت جب وہ دار الحرب چلا جائے وَمَعْنَاهُ اِذَا قُزْ يَبِ لِحَاقِهِ اور معنی اس قول کا یہ ہے کہ جب اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر دیا جائے تو اب بھی صرف ہاتھ کا زمان آئے گا کہتے ہیں لِأَنَّهُ سَارَ مَيْتًا تَقْدِيرًا اس لئے کیونکہ یہ شخص مردہ ہو گیا تقدیراً تقدیراً یعنی فرض کر لیا گیا کہ یہ شخص مر چکا ہے یعنی موت کا حکم ہو گیا اس پر تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ سَارَ مَيْتًا تَقْدِيرًا اس لئے کیونکہ یہ شخص تقدیراً مردہ ہو چکا ہے یعنی حکمن یہ مردہ ہو چکا ہے وَالْمَوْتُ يَقْتَعُ السِّرَایَتَ اور موت جو ہے پھیل جانے کو کار دیتی ہے موت کے بعد زخم نہیں پھیل سکتا تو کہتے ہیں وَالْمَوْتُ يَقْتَعُ السِّرَایَتَ اور موت جو ہے وہ سرایت کو قطع کر دیتی ہے کار دیتی ہے وَإِسْلَامُهُ حَيَاتٌ حَادِثَةٌ فِي تَقْدِيرِ اور وَإِسْلَامُهُ اور اس کا مسلمان ہونا حَيَاتٌ حَادِثَةٌ یہ نئی زندگی ہے فِي تَقْدِيرِ تقدیر کے یعنی حکم کے اعتبار سے یہ حکم کے اعتبار سے نئی زندگی ہے جب نئی زندگی ہے تو اس کے اندر پرانی زندگی کے جرم کی وجہ سے سزا نہیں دی جا سکتی تو کہتے ہیں وَإِسْلَامُهُ حَيَاتٌ حَادِثَةٌ فِي تَقْدِيرِ اور تقدیر کے اعتبار سے اس کا مسلمان ہونا نئی زندگی ہے فَلَا يَعُودُ حُکْمُ الجِنَایَتِ الْأُولَى تو پہلی جنایت کا حکم واپس نہیں آسکتا فَإِذَا لَمْ يَقْزِ یہاں سے تیسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ یہ دار الحرب تو چلا گیا ہے لیکن قاضی نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ یہ مسلمان ہو کر واپس آ گیا تو جب قاضی کا فیصلہ نہیں آیا درمیان میں تو یوں سمجھیں گے یہ مرتد ہوا ہی نہیں تھا چاہے دار الحرب سے ہو کر واپس آیا ہے چاہے یہیں پر ہے یہیں پر ہے مرتد ہوا اور پھر قاضی کے فیصلے سے پہلے مسلمان ہو گیا تو دونوں صورتوں کے اندر اب زخم کے پھیلنے کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ جب تک قاضی کا فیصلہ نہیں تو گویا ارتداد پایا ہی نہیں گیا اسلام میں ہز ہاتھ کٹا اور اسلام کے اندر ہی وہ موت کا سبب بن گیا تو لہذا اب پوری دیت دینا پڑے گی تو کہتے ہیں فَإِذَا لَمْ يَقْزِ الْقَاضِ بِلِحَاقِهِ پس اگر قاضی نے اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ نہیں کیا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي نُبَيِّنُهُ جس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے تو یہ اس اختلاف پر ہے جس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اسی کو آگے بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قُدُورِ فرماتے ہیں فَإِلَّمْ يَلْحَقْ وَأَسْلَمَ سُمَّ مَاتَ فَإِلَّمْ يَلْحَقْ اگر یہ دار الحرب نہیں گیا دار الحرب نہیں گیا کیا مانا یعنی قاضی نے فیصلہ نہیں کیا چاہے گیا ہو چاہے نہ گیا ہو دونوں کا ایک ہی حکم ہے مرتد ہوا ہے لیکن قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی پھر واپس مسلمان ہو گیا چاہے دار الحرب گیا ہو چاہے دار الحرب نہ گیا ہو دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قُدُورِ فرماتے ہیں فَإِلَّمْ يَلْحَقْ اگر وہ دار الحرب نہیں گیا یعنی قاضی نے اس کا فیصلہ نہیں کیا وَأَسْلَمَ اور مسلمان ہو گیا سُمَّ مَاتَ پھر مر گیا یعنی اسی زخم کی وجہ سے فَعَلَيْهِ الدِّيَتُ كَامِلَةً تو پھر اس مجرم پر دیت ہے کاملتاً پوری ہو کر یعنی اس مجرم پر پوری دیت آ جائے گی وَهَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں فِي جَمِعِ ذَلِكَ نِصْفُ الدِّيَتِ کہ سارے کے اندر نصف دیت آئے گی تمام صورتوں میں بھئی شیخین رحمہم اللہ تو فرماتے ہیں پہلی دو صورتوں میں نصف دیت آئے گی اور آخری دو صورتوں میں پوری دیت آئے گی پہلی دو صورتیں کونسی تھی کہ ہاتھ اسلام میں کٹا ہے اور موت ارتداد میں ہوئی ہے یا درمیان میں موت حکمی آگئی ہے اور پھر اس کے بعد اسلام میں موت ہوئی ہے تو بہرحال جب ارتداد بیچ میں آگیا یا موت آگئی بیچ میں تو اب سیرایت کا اعتبار نئی نصف دیت دینا پڑے گی توجہ ہے جبکہ اگلے دو مسئلے جن میں قاضی نے اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ نہیں کیا چاہے یہ گیا لیکن پھر قاضی کے فیصلے سے پہلے مسلمان ہو کر آگیا یا یہیں پر یہ واپس دوبارہ مسلمان ہو گیا تو ان دونوں صورتوں میں اس کا ارتداد بھی لا ارتداد کی طرح ہے تو لہذا اس صورت میں اسی زخم سے موت ہوئی ہے تو پوری دیت آئے گی زخم لگاتے وقت بھی یہ شخص مسلمان تھا اور مرتے وقت بھی یہ مسلمان تھا تو زخم اور سیرایت دونوں صورتوں میں اسلام موجود ہے پوری دیت آئے گی شیخین رحمہ اللہ کے نزدی توجہ ہے پھر سنو شیخین رحمہ اللہ کے نزدی پہلی دو صورتوں میں نصف دیت اور آخری دو صورتوں میں پوری دیت آئے گی جبکہ امام زفر اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاروں صورتوں میں نصف دیت ہی آئے گی چاروں صورتوں میں نصف دیت آئے گی پہلی دو صورتوں میں تو شیخین رحمہ اللہ بھی فرماتے تھے نصف دیت آئے گی امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں وہاں نصف دیت آئے گی آخری دو صورتوں میں جب یہ مرتد تو ہوا لیکن قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی دوبارہ مسلمان ہو گیا تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے ارتداد کا کوئی اعتبار نہیں لیکن امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں ارتداد کا اعتبار ہے چاہے قاضی نے فیصلہ نہیں کیا لیکن ارتداد تو آ گیا بیچ میں جب ارتداد آ گیا تو سرایت اب نہیں ہو سکتی لہذا صرف قطع جرم ہے اور وہ نصف دیت دینی پڑے گی تو کہتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں فِي جميعِ ذَلِكَ نِصفُ الدِّيَتِ کہ ان تمام صورتوں میں یعنی چاروں صورتوں میں نصف دیت آئے گی لِأَنَّ اَعْتِرَازَ الرِّدَّتِ اس لئے کیونکہ ارتداد کا پیش آنا اہدار السرایت اس نے سرایت کو باطل کر دیا فَلَا يَنْقَلِبُ بِالْإِسْلَامِ إِلَى الزَّمَانِ لہذا یہ اسلام کی وجہ سے دوبارہ زمان کی طرح نہیں پلٹے گا بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو وہ جنایت منقطع ہو چکی ہے ارتداد کی وجہ سے دوبارہ اس کا اعتبار اب نہیں کیا جا سکتا یہ معنی ہے فَلَا يَنْقَلِبُ بِالْإِسْلَامِ إِلَى الزَّمَانِ تو لہذا اسلام کی وجہ سے یہ زمان کی طرف نہیں پلٹے گا كَمَا إِذَا قُتِعَ يَدُ مُرْتَدٍ فَأَسْلَمَا جیسے کسی مرتد کا ہاتھ کات دیا جائے پھر وہ مسلمان ہو جائے مرتد کا ہاتھ کاتا گیا تو یہ جنایت یہ جنایت رائے گاں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گیا اور اس زخم کی وجہ سے موت ہو گئی پھر بھی جب ایک دفعہ ایک جنایت کا اعتبار نہیں تھا تو دوبارہ اسلام کی وجہ سے وہ معتبر ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ معنی ہے كَمَا إِذَا قُتِعَ يَدُ مُرْتَدٍ فَأَسْلَمَا جیسے کہ ایک مرتد کا ہاتھ کات دیا جائے پھر وہ مسلمان ہو جائے تو جیسے وہاں پر قاتل پر کوئی زمان نہیں آتا تو یہاں پر بھی جب ارتداد بیچ میں آگیا تو اب سرائت کی وجہ سے کوئی زمان نہیں آئے گا بلکہ نصف دیت ہی آئے گی وَلَهُمَا اب شیخین رحمہ اللہ کی دلیل آگئی وَلَهُمَا اور شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے كَأَنَّ الْجِنَایَتَ وَرَدَتْ عَلَى مَحَلٍ مَعَسُومٍ وَتَمَّتْ فِيهِ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو اس وقت بھی یہ مسلمان ہے لہذا یہاں سرائت معتبر ہے اور پوری دیت دینا پڑے گی تو کہتے ہیں وَلَهُمَا اور شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے كَأَنَّ الْجِنَایَتَ وَرَدَتْ عَلَى مَحَلٍ مَعْسُومٍ کہ یہ ہاتھ کارتنے کی جو جنایت ہے یہ ایک معصوم محل پر وارد ہوئی یعنی اس مسلمان پر یہ جرم کیا گیا ہے وَتَمَّتْ فِيهِ اور نیز یہ جنایت جو ہے اس محل معصوم میں ہی پوری ہوئی ہے یعنی محل معصوم کے اندر ہی یہ زخم پھیل گیا ہے اور اس کی موت آئی ہے درمیان میں اگرچہ ارتداد تھا لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ قاضی نے فیصلہ نہیں کیا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَلَهُمَا اور شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے كَأَنَّ الْجِنَایَتَ وَرَدَتْ عَلَى مَحَلٍ مَعْسُومٍ اس لئے کیونکہ جنایت جو ہے یہ ایک معصوم محل پر وارد ہوئی ہے یعنی وہ شخص مسلمان تھا جب اس کا ہاتھ کٹا گیا وَتَمَّتْ فِيهِ اور اسی کے اندر یہ جنایت پوری ہوئی ہے یعنی محل معصوم کے اندر ہے کیونکہ مسلمان تھا جب زخم کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے فَيَجِبُوا زَمَانُ النَّفْسِ تو لہٰذا نفس کا زمان واجب ہو گئے یعنی پوری دیت آئے گی كَمَا اِذَا لَمْ يَتَخَلَّ لِلْرِدَّتُ جیسے کہ ارتداد کا خلل نہ آنے کی صورت میں ہوتا ہے اگر ایک مسلمان کا ہاتھ کٹا جائے اور اسلام ہی میں پھر اس کی موت آ جائے اس سخم کی وجہ سے تو جیسے وہاں پر پورے نفس کی دیت آتی ہے تو یہاں پر بھی پورے نفس کی دیت آئے گی تو کہتے ہیں كَمَا اِذَا لَمْ يَتَخَلَّ لِلْرِدَّتُ جیسے کہ جب ارتداد کا خلل بیچ میں نہ آئے وَحَاذَا لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِقِيَامِ الْعِسْمَتِ فِي حَالِ بَقَاءِ الْجِنَائَتِ اور یہ اس لیے کیونکہ زمان کے اندر لَا مُعْتَبَرَ بِقِيَامِ الْعِسْمَتِ کوئی اعتبار نہیں ہے عسمت کے قائم ہونے کا عسمت کے موجود ہونے کا فِي حَالِ بَقَاءِ الْجِنَائَتِ بَقَاءِ جِنَائَتِ کی حالت میں بھئی ایک ہے ابتدائے جنایت اور ایک ہے جنایت کا تام ہونا اس وقت جو ہے عسمت ہونی چاہیے درمیان کا جو وقت ہے وہ بقائے جنایت کا وقت ہے اور بقائے جنایت کے لیے عسمت کا موجود ہونا ضروری نہیں توجہ ہے اس شخص کا ہاتھ کٹا گیا ہے تو جس وقت ہاتھ کٹا گیا اس وقت بھی عسمت ہونی چاہیے اور جس وقت موت آئی ہے اس وقت بھی عسمت ہونی چاہیے اور درمیان میں جو زمانہ ہے یہ بقائے جنایت کا زمانہ ہے یعنی جس میں وہ جرم ابھی بھی باقی ہے اور بقائے جنایت کے لیے عسمت کا موجود ہونا ضروری نہیں ابتدائے جنایت کے وقت بھی عسمت چاہیے جب اس جنایت کا حکم ثابت ہوگا یعنی پوری جان کی دیعت آئے گی اس وقت بھی عصمت ہونی چاہیے درمیان میں بقای جنایت کا زمانہ ہے اور بقای جنایت کے اندر عصمت کا موجود ہونا ضروری نہیں چاہے عصمت رہے چاہے عصمت نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو درمیان میں اگر یہ مرتد بھی ہوا ہے لیکن یہ تو بقای جنایت کا زمانہ ہے تو اس کے اندر عصمت کا باقی ہونا ضروری نہیں ہے توجہ ہے پھر سمجھیں ایک وہ وقت جب اس آدمی کا ہاتھ کٹا گیا تھا تو وہ تھا ابتدائی جنایت اور ابتدائی جنایت کے وقت یہ شخص مسلمان تھا اس کی جان معصوم تھی اور درمیان میں یہ مرتد ہوا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ مسلمان ہو گیا ہے چاہے دار الحرب گیا ہے یا نہیں گیا دونوں صورتوں میں اور اس کے بعد پھر وہ زخم پھیل گیا اور موت آ گئی تو جس وقت ابتدائی جنایت تھی یعنی جس وقت یہ سبب موت کا پایا جا رہا تھا اس وقت عصمت ہونی چاہیے اور جب اس جنایت کا حکم ثابت ہوگا یعنی زمان آئے گا اس وقت بھی عصمت ثابت ہونی چاہیے اور درمیان میں تو بقائے جنایت کا زمانہ ہے بقائے جنایت کے اندار عصمت کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَهَادَا اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِقِيَامِ الْعِسْمَتِ اس لیے کیونکہ کوئی اعتبار نہیں ہے عصمت کے موجود ہونے کا فِي حَالِ بَقَائِ الْجِنَایتِ جنایت باقی رہنے کی حالت میں وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ قِيَامُهَا فِي حَالِ عِقَادِ السَّبَبِ وَفِي حَالِ سُبُوتِ الْحُکْمِ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ اور وہ چیز جو معتبر ہے قِيَامُهَا فِي حَالِ عِقَادِ السَّبَبِ وہ عصمت کا موجود ہونا ہے سبب منعقد ہونے کی حالت میں کیا چیز معتبر ہے کہ جب سبب یہ جو سبب بنا موت کا یہ سبب پائے جاتے وقت عصمت ہونی چاہیے اور جب موت آ رہی ہے اس وقت عصمت ہونی چاہیے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ اور وہ چیز جس کا اعتبار ہے قِيَامُهَا فِي حَالِ عِقَادِ السَّبَبِ وہ عصمت کا موجود ہونا ہے سبب کے منعقد ہونے کی حالت میں یعنی جب اس موت کا سبب منعقد ہوا تھا یعنی ہاتھ کاتا گیا تھا اس وقت عصمت کا موجود ہونا معتبر ہے وَأَرْنِزْ وَفِي حَالِ سُبُوتِ الْحُکْمِ اور اسی طرح حکم کے ثابت ہونے کی حالت میں جس وقت اس جنایت کا حکم ثابت ہوگا جس وقت اس جنایت کا حکم ثابت ہوگا یعنی سرائت ہوگی اور موت آئے گی اس وقت عصمت کا ہونا معتبر ہے تو کہتے ہیں وَفِي حَالِ سُبُوتِ الْحُکْمِ اور حکم کے ثابت ہونے کی حالت میں عصمت کا ہونا معتبر ہے توجہ ہے پھر ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ قِيَامُهَا فِي حَالِ عِقَادِ السَّبَبِ وَفِي حَالِ سُبُوتِ الْحُکْمِ اور وہ چیز جو معتبر ہے وہ عصمت کا پایا جانا ہے سبب منعقد ہونے کی حالت میں وَفِي حَالِ سُبُوتِ الْحُکْمِ اور حکم ثابت ہونے کی حالت میں اس وقت عصمت کا پایا جانا معتبر ہے وَحَالَتُ الْبَقَائِ بِمَعْزِلٍ مِّنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَحَالَتُ الْبَقَائِ اور بقا کی جو حالت ہے یعنی بقا جنایت کی جو حالت ہے بِمَعْزِلٍ وہ جدا ہے وہ الگ ہے مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ اس سب سے وہ اس سب سے جدا ہے بھئے ادھر دیکھئے ایک ہے ابتدائے جنایت اور ایک ہے حکم جنایت تو ابتدائے جنایت کے وقت بھی عصمت ہونی چاہیے اور ثبوت حکم کے وقت بھی عصمت ہونی چاہیے درمیان میں بقا جنایت کا زمانہ ہے اور بقا جنایت کے زمانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ بقا جنایت جو ہے اس کے اندر نہ تو سبب پایا جا رہا ہے اور نہ حکم پایا جا رہا ہے نہ سبب ہے اور نہ حکم ہے لہذا بقا جنایت میں اگر عصمت نہ بھی رہے تو کوئی حرج نہیں یہ معنی ہے وحالت البقائی اور جنایت کے باقی رہنے کی جو حالت ہے بِمَّا عَزِلِ مِّنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وہ اس سب سے جدا ہے یعنی بقائی جنایت کے اندر نہ سبب ہے اور نہ حکم ہے بھئی وَسَارَكَ قِيَامِ الْمِلْكِ فِي حَالِ بَقَائِ الْيَمِينِ اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے یمین باقی رہنے کی حالت میں ملکیت کا پایا جاننا بھئی ادھر دیکھئے خاون نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو خاون کا یہ طلاق کو معلق کرنا صحیح ہے کیونکہ اس وقت یہ طلاق کا مالک ہے خاون بیوی کی طلاق کا مالک ہے تو یہ تعلیق کر سکتا ہے لہذا یہ طلاق معلق ہو گئی عورت جب بھی اس گھر میں جائے گی اس کو طلاق ہو جائے گی لیکن اس گھر میں اس عورت کے جانے سے پہلے ہی خاون نے اس کو طلاق بائن دے دی وہ ولی طلاق معلق ہے اور اس کے بعد خاون نے ایک طلاق بائن دے دی اور اس عورت نے عدد گزاری اور اس نے پھر کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا بے شک اس عورت پر سے خاون کی ملکیت ختم ہو گئی ہے اور یہ اب کسی اور کی بیوی بن گئی ہے لیکن خاون کی وہ طلاق ابھی بھی معلق ہے لہذا اب دوسرے خاون کے پاس ہوتے ہوئے وہ عورت اگر اس گھر میں چلی گئی تو وہ طلاق نازل ہوگی لیکن اب تو یہ پہلے خاون کی بیوی ہی نہیں ہے تو وہ طلاق ضائع چلی جائے گی لیکن اگر عورت اس گھر میں ابھی تک نہیں گئی اور پھر دوسرے خاون نے بھی اس عورت کو طلاق دے دی یا اس خاون کا انتقال ہوا اور عورت نے عدد گزاری اور اس نے پھر پہلے خاون سے نکاح کر لیا تو یاد رکھو وہ طلاق ابھی بھی معلق ہے لہذا یہ عورت اگر اب اس گھر میں گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی تو دیکھو جس وقت خاون نے طلاق معلق کی تھی اس وقت بھی وہ طلاق کا مالک تھا اور جس وقت عورت گھر میں گئی ہے اس وقت بھی خاون طلاق کا مالک ہے درمیان کے اندر اگرچہ خاون کی ملکیت نہیں لیکن بقائے یمین کے لیے ملکیت کا ہونا ضروری نہیں ابتدائی یمین کے وقت ملکیت ہونی چاہیے اور جس وقت حکم پایا جائے اس وقت ملکیت ہونی چاہیے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے وَسَارَكَ قِيَامِ الْمِلْكِ اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ ملکیت کا پایا جانا فِي حَالِ بَقَعِ الْيَمِينِ یمین کے باقی رہنے کی حالت میں تو جیسے یمین کے باقی رہنے کی حالت میں ملکیت کا پایا جانا ضروری نہیں ابتدائی یمین میں ملکیت ہونی چاہیے اور حکم کے وقت ملکیت ہونی چاہیے بقائی یمین کے اندر اس خوابن کی ملکیت بی بی پر ضروری نہیں اسی طرح ابتدائی جنایت اور حکم جنایت کے وقت وہ شخص جو ہے معصوم ہونا چاہیے اور بقائی جنایت کی حالت میں اگر وہ معصوم نہ رہا یعنی درمیان میں مرتد بھی ہوا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ معنی ہے وَسَارَكَ قِيَامِ الْمِلْكِ فِي حَالِ بَقَعِ الْيَمِينِ اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ ملکیت موجود ہو بقائی امین کی حالت میں بات سمجھ میں آگے حل ہو گیا چلیے بس بے حَالَهُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ